موسیقی 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 تو انشاءاللہ خدا کی قسم بہت دل مطمئن رہے گا با خدا میں سچ کہہ رہا ہوں میں ہمیشہ بات اپنوں مدفت بین کہ میں خود اپنی بات کرتی ہوں میں کسی کے بات نہیں کرتی ہوں غصہ آتا ہے لیکن اس کو بہت زلد ختم کر دیتی ہوں اور اپنے دل کو اس لیے اور دربوزر بھی کر دیتی ہوں فائدہ کچھ نہیں ہے نا سب سے زیادہ جب ہم کسی کو تصدیب دینے کا سوچتے ہیں یا ہم سب سے زیادہ کسی کے لیے برا سوچ رہے ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اپنی ہیلتھ خراب کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنا منٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو بہتر میں یہ سمجھتی ہوں اور ایک اور بات ہے کہ میرا رب بھی ہمیرے بہت سارے غلطیاں ہم آپ کر دیتا ہے تو ہمارے رب نے ہمیں بنایا ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں ہم کسی کی غلطی کو دربوزر نہیں کرتے اس نے ایک بار کیا دو بار کیا تیس بار کیا ہے وہ ایک لاکھ بار بھی کریں آپ تو ان سے منفرد ہیں آپ دربوزر کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ کام شروع کر دیں معاف کرنے کا اور دربوزر کرنے کا اور سم ٹائم ہم زرہ زرور سے زیادہ غصہ بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کو تمپری نہیں رکھ کے اس کو کنٹینیو نہ دیجے تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ہلتھ کو بہت اچھا کرتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو صحت مند زندگی کی طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ایک اور بات جب بھی آپ کسی سے ملیں چھوٹا بڑا مس سوچیں آپ تھوڑی سی مسکرہ ہٹ اس کو دے دیں لائک سمائل دیں آپ یہ مس سوچیں کہ یہ میرے برابر کا ہے یہ میرا کیلپوریس سے مل رہا ہے لائک ہوتا ہے نا کلاسفیکیشن میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں یہ ایسا ہے ہمیشہ سب کو ایکوال فیل کریں کیونکہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو سیم سب کی جو اینا ہم جب دنیا سے جائیں گے سیم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا وہ جو عرب پتی ہوگا جس طرح اور جو بچارہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا سب ایک جیسے دنیا سے گزریں گے کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے تو ایک نخرا کس بات کا ایگو کس بات کی میں نے جب کبرستان سے گزرتے ہیں ہم کہیں گے سب ہی کیسی باتیں کریں تو کہتے ہیں زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جج، جسٹس، وکیل بڑے بڑے پرائم منسٹر اور بلکل بڑابر میں پتہ نہیں کون ہیں ان کے آئی ڈونڈ نو تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سب سے آپ ہٹ کے سوچا کریں فیملی میں ہو یا فیملی کے باہر ہو اپنے پروفیشن سے ریلیونٹ بھی ہو سب کو بڑے پیار سے اچھے انداز میں کیا ہے صدقائے جاریہ اور اللہ پاک نے بہت ساری ایسی چیزیں دی ہیں جس کے اوپر آپ بغیر پیسوں کے محبتیں پیار کما سکتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں جیسے آپ کئی پودہ لگاتے ہیں اور یہ سوچ کے کہ یہ بڑا ہوگے سب کو پھل دے گا تو اس کا تو کوئی رٹن نہیں لیکن اس رب نے آپ کو اس کے صدقائے جاریہ کے طور پر بہت جو ہے اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے اللہ پاک جو ایسا کام کرتے ہیں تو اسی طرح ہم انسانیت کے اندر بہت دور نکل گئے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت بہت خراب کریں یہ ساری باتیں پتہ کیا ریلیونٹو یور کڈز یور فیملی اور آپ دس سال بعد جو اپنی جنریشن کو دے رہے ہیں جو وہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کریں چاچوں کو سلام نہیں کرنا آپ کے ماموں ہمیشہ میرے ساتھ ایسا بتتمیزی کرتے تھے وہ سب ہم ڈیویلپ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب ہمارے اپنے بچے بہن بھائی اگر آپ کے بچے ہیں تین چار بچے ہیں کچھ دو بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں پھر وہ ڈیویلپ ہو رہا ہے آپ کے بچوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے تو یہ سب چیزیں بڑی آپ کے لئے بڑی پروپلم کریٹ کل آپ اپنے بچوں سے کہیں گے جب آپ اپنے بچوں سے ایک بات کہیں گے کہ بیٹا بری بات ہے بڑی آپی سے ایسے بات کریں اپنے بڑے بھائی سے ایسے بات کریں تو وہ سوچے گا آپ نے کیا کیا جو ہمیں آپ نصیت کر رہے ہو تو بہت دور کی سوچ کے بات کیا کریں سمجھ کے کہ ہم جو آج بو رہے ہیں تو جو فصل بوئیں گے اسے ہمیں ویسا ہی کاٹنا پڑے گا لائک یہ ایک چھوٹی سی آپ سے ایک چھوٹا سا میسیج آپ سے شیئر کیا ہے بس آپ اپنا خیال رکھا کریں اور ایک دوسرے کا بھی خیال رکھا کریں اچھا جی ناظرین آپ ہماری مارننگ شو ہے گوڈ مارننگ بھی سب ہی اور اس کے اندر بہت ساری آپ کو اوینڈنس ملتی ہے اور آپ کو کوکنگ کا بھی سیگمنٹ آپ دیکھتے ہیں بیوٹی کا سیگمنٹ بھی دیکھتے ہیں اور اوینڈنس بھی دیکھتے ہیں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کل جب آپ نے شو میرا دیکھا بہت اپیشٹ کیا اپنے دیکھا کہ انترپنورس مومنٹ اسکلز مومنٹ کا ایک سیگمنٹ تھا اور ڈیفرنٹ آپ کو کام نظر آیا تو یہ تمام چیزیں آپ کو گوڈ مارننگ و سب ہی میں نظر آتی ہیں اور اب بھی آپ نے کہیں نہیں جانا کی واجن گوڈ مارننگ و سب ہی کیونکہ ہم جانے کے چوتی سے بریک ہوں ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مارننگ و سب ہی کے ساتھ موسیقی 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 بریک 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 آپ کے خدمت میں ایک بار پہ اور یہ ہیں ہیلتھ سگمس اور ہیلتھ سگمن میں ہم اور طرح کی گفتگو کرتے ہیں آپ کی ڈیزیز کے بارے میں آپ کی اسکن کے بارے میں فتنس کے بارے میں ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے جیسے آپ بہت ہیلتھی ہوگئے ہیں اور کیونکہ کہنے کا مقصد ویسے تو ایک ٹاپک ہے ہمارا ہے آج کا سکن سے ریلیمنٹ لیکن اگر آپ کو کسی طرح کی بھی پرابلم ہے کیونکہ بہت ہی سینئر کنسلٹیٹ آر پلیسٹ آر ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں لیکن میں اس لئے بات کرنا چاہیوں اگر آپ لوگوں کو اللہ نہ کرے کوئی ارتوپیٹک پرابلمز بھی ہے یا آپ کو موٹاپے کا پرابلم ہے یا لائک آپ کو کچھ کمزوری بہت ہے بلڈ نہیں بن رہا تو ہر طرح کے آل راؤنڈر پرسن موجود ہیں تو آج ہیلتھ موسم جب چینج ہوتا ہے تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جن میں مچسی موجود ہوتا ہے لائک اورنج ہمارے پاس بہت آویلیبل ہے اللہ پاک نے قدرتی طور پر ہمارے لئے موسم کے حساب سے بہت ساری ایسے فروٹس رکھے ہیں جو ہمارے لئے ہماری ہیلتھ کے لئے ہماری بیوٹی کے لئے مجھے انار بہت پسند ہے اور مجھے کسی نے کہا کہ ان انار کے چھلکوں میں بھی بہت اللہ پاک نے افادیت رکھی ہے تو بہت ساری چی چیزیں مجھے جیسے کچھ نالج ہے اور انہی لوگوں کی دیوی ہے تو ہم انہی سے بھی بات کرتے ہیں تو اس وقت مارے درمان موجود ہیں بہت سینئر جو ہیں ڈیفرنٹ ماشراللک پروگرامز وغیرہ کو بھی اٹیم کرتے ہیں اور ان کی جو ایکٹیوٹی ریلیونٹ ٹو خاک سارے تحریک سے بھی ہے اور جونہ گرڈ کے سٹیٹ اور ان کے جو ہیں ماشراللہ اباو اجداد ریلیونٹ ٹو چیتے ہیں پرشت در پرشت ان کے جو فیملی جو پہلے وہ ان کے جو پہل دادا پر دادا جو حکیم تھے پھر ان کے آگے آگے تھی یعنی کی گیارہ نسلوں سے انہوں نے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم ایسے سینئر لوگوں کے درمیان موجود ہیں جن کے پاس یہ نالج یہ بہت سٹرونگ لیگل پہ ہو سمتائم ہم لوگ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے اندر اتنے اُلج جاتے ہیں اور وہ اب تجربے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسے جو پریکٹرکل ہیں ان سے زرہ سا وائٹ کیجئے تو میری بہت اسرار پر موجود اپنے پروفیسر ڈکٹر اکیم آسکری صاحب اس سوام علیکم جی والد کیسے ہیں سر ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہے ماشاءاللہ کلینک بھی چل رہی ہے بہتری بلکل 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 ساٹھ سال سے ہم کلینک کر رہے ہیں ایک بات کہنے لگوں گی تو بہت ساری باتیں ہیں ایکوپریشیر ایکیوپمنٹس اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس آبیلی بلکل ہوتی ہیں اسی لیے آج معذرت کے ساتھ بہت چھوٹا سا انٹروڈکشن ان کا ہوا ہے اچھا جی یہاں پر افکورس مہل کے ساتھ ایک فی میل ہے بیس ٹاکرہ ہو گیا ان لوگوں کا اور بہت اچھے ہیں دونوں ماشاءاللہ سے اپنے اپنی جگہ پر بہت ہی زبردست کام کریں اور رانی اپا کا نام جو ہے وہ کسی تاروں کا محتاج نہیں کیونکہ رانی اپا جہاں پر آتی ہیں وہ ہر بل این بیوٹی ایک ساتھ آجاتا ہے ہر جگہ ویلی بل ہے ہر چینل پر ماشاءاللہ چاہے اے آر وائے ہو یا کہیں پر بھی ہو ماشاءاللہ بہت بہترین کام کریں ہیں اور رانی اپا ہر بل اپنے اسلام علیکم والیکم السلام خود اتنی بیوٹی پول ہے ہمیں بھی بیوٹی پول کر دیجئے بس آج کیسا لگا آپ بہت اچھا ہے موسم چینج ہو رہا ہے موسم بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے بلکہ شمالی علاقوں میں تو برفباری بھی ہو رہی ہے شومی قسمت ابھی ہمارے ہاں کراچی میں خاص طور سے بلکل بھی سردی نہیں آئی ہے صبح شام کی ہلکی سی خونکی آئی ہے لیکن موسم کا جو تغیر ہے بچوں اور بڑوں پر بہت بری طرح اثر انداس ہوا ہے بیماریوں نے جنم لے لیا ہے نزلہ، زکام، خانسی اور بخار نے ہم سب کو گھیل لیا ہے میرا اپنا گلہ اپنا بلکل بھی جو ہے نا وہ یعنی کہ ٹھیک میں نہ ٹھنڈا پانی پی رہی ہوں اور ابھی بھی رات کو بھی میں نے کہوا اور سوپ یکنی جیسے کہتے ہیں وہ پیا لیکن کیا ہے کہ وہ پتہ نہیں گلہ بس رات کو پھر صبح اٹھو تو عجیب سا گلہ بہت زیادہ جو نا ریشل ٹائپ کا ہو رہا ہے اس کے نزلہ، زکام اور خانسی کے ساتھ گاہ بگاہیں ہم اس کا علاج بھی بتاتے رہیں گے اور بخار سے بچنے کے لیے بھی میں آپ کو ایک آج بہت ہی آسان سا علاج بتانا چاہوں گی کہ وہ تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں چونکہ ہربل پر کام کرتے ہوں تو یہ جڑی بوٹی جو میں بتاؤں گی عموماً گھروں میں آج کل بہت زیادہ لگی ہوئی ہے خود میرے گھر میں بہت زیادہ لگی ہوئی ہے جی اور یہ ہے گلو سبس گلو سبس کی بیل آج کل میرا خیال ہے کہ ہر شخص نے پتے کی پان کی پتے ہوں جی ہاں بڑے گوڑے سے پان کی پتے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں پتے نہیں چاہیے اس کی جو ڈنٹھل ہوتے ہیں یعنی ڈنڈیاں ہوتی ہیں تھوڑی سی آپ ایک اتنی لبی تقریباً ایک سے ڈیرھ پوٹ کی ڈنڈی اس کے لیے لیجئے پتوں کو علیدہ کر لیجئے پتے تو اسکین کے لیے والوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ بند ہیں لیکن آپ اس کی ایک سے ڈیرھ پوٹ کی جو ڈنڈی ہے پتوں کو علیدہ کر کے وہ نکال لیں اس کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑے اومکار پر ایک ڈیرھ انچ کی اور اس کا قہوہ بنا کر آپ بچوں کو بھی پلائیں بچے ظاہرے بہت تھوڑا پییں گے ایک دو چمچے پییں گے لیکن بہت زیادہ فائدہ ہوگا اندر سے بخار کے جو اثرات ہیں وہ ان کی باڈی سے ریلیس ہو جائیں گے دیکھو یار ہمارے اڑ گر چیزیں ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہیں اور بہت آسان بہت سستی ہے اج کل سب جگہ سب لوگوں نے اسے کاشت کر لی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے اتنی بڑے بڑے پتے اور بہت دلکش نظر آتے ہیں اور یقین کریں ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں ہمیں آج تک اس کے افادیت نہیں معلوم ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بیوٹی سے ریلمنٹ بات ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ بیوٹی تو آپ نے بھی اپنے حیرانوں کے ہربلسٹ ہیں لیکن خوبصورت بین تائم سکن ایسا گلو کر رہی ہوتی ہے میں جیلس سہر رہی ہوتی ہے ہمیں اتنا کوشش کرتے ہیں ہم سکن کو گلو نہیں کر پاتے میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ نہیں کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کہتے ہیں بلکل شہر کو سب کچھ سکھا دیتی درخت پر چھڑنا نہیں سکھا دی تو مجھے بتائیں کہ وہ کیا چھپا دیتے ہیں یہ بلکل شہر نہیں ہے یہاں حکیم ہے درخت پر چھڑنا بھی سکھاتے ہیں ہماری اپنے مسٹیکس ہیں اس موسم میں جہاں دوب کی تماظت موسم کرد و بدل یہ اس موسم کا توفہ بھی ہے اور ہماری لاپروائیوں کی سزا بھی ہے بلکل شہر اس موسم کو اگر ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس موسم کے تقاضے پورے ہونے چاہیے مثلا جیسے گرمیوں میں ہم پانی کا خوب استعمال کرتے تو اس وجہ سے ہم جب جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے ہماری وہ تمام چیزیں یا تو بدل جاتی ہیں یا ہم وہ گرمی کی طرح ٹھنڈا پانی کا استعمال کرنا اور آلونگی سے ہم بچتے نہیں ہیں اور یہ وجہ کہ سردی میں بعض وقت ایک دم گرمی لگتی ہے جو اس سے ہی سردی آتی ہے تو ہم پنکھا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی گرمی اور سردی کے یہ رات بھر ایسا کھیل ہوتا رہتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نزلہ خانسی اور بخار پھر موسم اس موسم میں مچھر کا مچھرو کا آجانا بلکل اور خاص طور پر ڈنگی جو ہے وہ بہت پھیل رہا ہے تو اس میں موسم میں خاص احتیاط کی بہت ضرورت ہے خاص طور پر بڑھوں اور بچوں کو موتات رہنا چاہیے ان کا نظام جو ہے بڑا سنسٹیب ہوتا ہے بڑی جلدی بچے اس میں مفتلا ہوتے ہیں جس موسم میں میں ایک ریمیڈی بتاتا ہوں جسے نزلہ خانسی اور بخار کی بہتن ریمیڈی ہے اوناب پانچ دانے بیدانہ تقریباً چھ گرام سپستان جسے لسوریاں کہتے ہیں وہ گیارہ دانے لیجئے اور ملٹھی یہ تقریباً دس گرام لیجئے ناظرین اس کو چار پانچ کپ پانی میں پکائیے اور جب تین کپ پہ جائے تو صبح نہار دوپہر اور رات سوتے وقت خالی پیٹ استعمال کیجئے یاد رکھئے جب بھی یہ پیئیں خالی پیٹ پیئیں اور ہر مزاج ہر عمر کے نوجوان بچوں بڑھوں کے لیے یک سا مفید ہے یہ اور اس کو گرمیوں میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہر موسم کے بہتن جو ہے جس سے خانسی نزلہ بخار گرم گرم پیئیں اور اس کے بعد رات کو بستر میں لے جائیں گرم گرم پی کر صبح تک آپ کا نزلہ بخار وغیرہ جو ہے یہ بہترین جو شاندہ ہے اب وہی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی لاپروائی سے وہ اپنے چیز کو روٹین میں نہیں لے کر آتے اور پر ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اچھا ہم بات کریں اسکن سے ہمیں اپنے کال بھی کر سکتے ہیں کوئی سوال پوچھنا ہے تو حکیم اسکری صاحب این حربلی رانی صاحب موجود ہیں آپ آج بیوٹی سے ریلیونٹ کیا ہوم ری ویڈی ہے توڑا بیوٹی سے ریلیونٹ جو ریمیڈی میں بتانا چاہوں گی جیسے ہی سرزیاں آتی ہیں اسکن بہت ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جب اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے سب سے پہلے حکیم صاحب نے بھی بہت اچھا پوائنٹ پکڑا کہ موسم کے تغیر کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اچھا گرمیوں میں ہمارا پانی کا انٹیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمیں گرمی لگتی ہے مسینہ آتا ہے باہر سے آتے ہیں فٹا فٹ پانی 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 آتے ہی ہم پانی کا استعمال بہت کم کر دیتے ہیں پیاس نہیں لگتی لیکن آٹھ سے دس کلاس پانی ہمیں جب ہم گرمیوں میں پیتے ہیں تو وہ سردیوں میں بھی ہمیں پینا ہے اور اس پانی کی کمی کی وجہ سے ہماری اسکن مرجھا جاتی ہے جنکلی ہو جاتی ہے اور ڈرائنس بہت زیادہ آ جاتی ہے ڈرائنس کے لئے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ویٹامین ای کا استعمال ہمارے لئے بہت فائدی مند ہوتا ہے ایک تو پانی کا انٹیک بہت زیادہ رکھیں کسی بھی طرح آپ قہوہ بنا کے پیئیں جوسز بہت اللہ کا اس وقت بے بہا خزانہ موجود ہے ہمارے پاس انار بہت ہے ہمارے پاس انگور بہت ہے ہمارے پاس کینو ہے مالٹا ہے گاجرے ہیں اللہ نے خود بخود ہمارے لئے جب موسم بدلتا ہے تو اللہ اس کا احتمام خود فرماتے ہیں اور جب اللہ تعالی نے ہمارے لئے اتنی آسانی دے دی ہے ہم بندے ہی ہیں جو غلطیاں کرے جاتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں لیکن آپ ضرور جو خالق کائنات نے ہمارے لئے اس وقت نعمت دی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور ضرور جوسز پیجے پانی پیجے چائے پیئیں قہوہ پیجے جوشان دے پیجے اور اس کے علاوہ جب اسکن پر بہت زیادہ ڈرائنس ہو جاتی ہے بہت پرانا اور سادہ علاج ہے کہ آپ اپنے گھر میں ارقے گلاب گلیسرین اور لیمو کا ایک مکسر بنا کر رکھ لیجیے یہ مکسر جو آپ بنا کر رکھیں گے بہت پرانا ہے سادیوں پرانا ہے میرا خیال ہے ہر ماں ہر نانی ہر دادی ہر دور میں اپنے گھر کے لیے بناتی آئی ہے بس اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر یہ ہمارے پاس جو گلیسرین ہے اگر آپ نے پچاس گرام اس میں گلیسرین لی ہے تو سو گرام آپ اس میں ارقے گلاب ملا دیجیے سو گرام ارقے گلاب پچاس گرام گلیسرین کیونکہ گلیسرین گاڑی بھی ہوتی ہے میٹھی بھی ہوتی ہے تو اس کو ہمیں کم کرنا ہوتا ہے تو پچاس گرام اگر ہم نے گلیسرین لی ہے تو سو گرام ارقے گلاب اور چار لیمو اس کے اندر اس طرح نچوڑ لیجیے چار لیمو نچوڑ لیجیے چاہی مشین سے چاہی ہاتھ سے اور اس کے بعد اس ٹینر کے ساتھ اس کو چھان لیجیے اور ان تینوں چیزوں کو ملا کر ایک کسی بھی اچھی سی سپری کی باٹل جو میں ساتھ لائی تھی اس میں رکھ لیجیے میں تو اپنے گھر اسی میں ملا کر رکھتی ہوں یا آپ کسی بھی باٹل میں رکھ لیں نہانے کے بعد مو دھونے کے بعد گیلے مو پر گیلے جسم پر تھوڑا سا یہ لیں اور اچھی طرح ایسے کر کے لگا دیں اپنے چیرے پر اپنے گردن پر اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر اور فل باڈی پر بھی اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ سکن ڈرائی نہیں ہوگی بلکہ رنکلی بھی نہیں ہوگی وہ جہاں سے جاتی ہے جب میک اپ بھی کریں تو وہ جھریوں میں پھنس جاتا ہے اور کھیج کھیج کے اس کو کرنا پڑتا ہے یہ بہت سادہ سی ریمیڈی ہے استعمال کریں اور اس کے بہترین ریزلٹس آپ لوگ لیجئے اور خود بھی لطف اندوس ہوئیے اور دوسروں کو بھی بھی کیا زبردست ہے بھائی سکن سے ریلیونٹ بہت زیادہ ڈیفرنٹ کریمز وغیرے سے ریلیونٹ اگر اگر اس کا آپ یوز کریں لیکن وہی بات ہے کہ وہ میمیڈی ہے اگر نہیں استعمال کریں گے تو افکورس پھر کریمز کی جانب آپ کو موف کرنا پڑتا ہے اور کریمز جویں بہت فائدل بہت ہے لیکن وہ چکنی سرہ زیادہ ہوتی ہیں تو اس کو جسپ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور جب ہم کہیں جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے مو دھونا پڑتا ہے سے پھر دوبارہ سے مانتا ہے تو اس کو پڑتا ہے تو آپ اس کو لگا لیجے تو یہ سمجھیں کہ بہترین آپ کا پرائمر بھی ہو جائے گا رغم چاہتے ہیں بہت ٹائم کردے ہیں پھر دوبارہ سے دیں گے وہ سوٹریوں کی کہ یہ بہت اچھا ہے اسکریسا بھی بتائے گا کہ جیسے ہم سک سے ڈیفرنٹ بات کریں اور پورس پورس میکرسی کی کچھ سکر رابط کریں گے یہ مجھے بہت پورس ہیں تو ہم اس کا سلوشن کی طرح نکال سکتے ہیں؟ اس کے لئے آپ کو بھی اسی لئے کہ آپ کو ٹی وی چینلز پر آنا پڑتا ہے ہم میک اپ کا استعمال کرتا ہے اور اس میں پورز میں میک اپ گشت جاتا ہے پھر ڈس پیوتی ہے اور کسینہ آنا بند ہو جاتا ہے اس کی ٹاکسین جو نکلنے ہوتے ہیں سکنن بند ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پورز کھل جاتا ہے اور اس سکنن میں وہ فریشنس نہیں رہتی جو ہونی چاہیے یہ اکثر ٹی وی چینلز پر خواتین کام کرتی ہیں ان کو شکایت کی ہی رہتی ہے اور اکثر میں ان کو جب بھی کسی چینل پر جاتا ہوں تو وہ مجھ سے یہی سوال کرتی ہیں کہ ہماری سکنن خوبصورت کیسے ہوگی تو میں بتاتا ہوں ایک تو پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں دوسرا یہ کہ دن میں چار پانچ مرتبہ دھوئیں دیکھئے وضو اللہ تعالی نے ایک سلسلہ رکھا ہے کہ پانچ مرتبہ چہرہ صاف کرتے ہیں دانت صاف کرتے ہیں اور اسی طریقے سے گردن مسا کرتے ہیں اس سے بڑی فریشنس ہوتی ہے اللہ بذکر اللہ تعبین القلوب اور پھر آپ کے اللہ کے ذکر سے دلوں کو رونوں کو منور ہوتا ہے دل تو اس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں مثلاً حسد مغز کینا غیبت تحمد لگانا سازشے کرنا ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کے چہرے بھی مرجا جاتے ہیں جوریاں پڑ جاتی ہیں لائننگ پڑ جاتی ہیں اور وہ تلک کر کرکت قسم کے چہرے بن جاتے ہیں تو ان چیزوں میں آپ دیکھئے ماف کرنے والے بنیں اور جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اگر اس نظام کو آپ قائم کر رکھیں گے اپنے غزا کو سبا ناشتہ جوکا دلیا خجور انجیر زیتون بادام پستہ خروٹ وغیرہ استعمال کیجئے گرائنڈ کیجئے اس میں آج کے موسمی پھل جو ہیں انار ہے یا انگور ہے کیلہ ہے اس کا استعمال زیادہ زیادہ رکھیں اللہ تعالی نے اس موسم میں خاص طور پر جوسیز والے پھل جیسے آپ نے بتایا کہ جوسیز میری تو آپا نہیں ہیں لیکن آپ ہی آپا ہیں ایک 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 ایسے جلدی سے کہو ہے انہوں نے تو انہوں نے ذکر کیا کہ پھل جو ہیں وہ واقعی جوسیز والے پھل جو ہیں اللہ تعالی ہر موسم میں ہر تین مہینے کے بعد چینج کرتا ہے ہمارے لئے لوازمات پیدا کرتا ہے سبزیاں چینج ہوتی ہیں پھل بدلتے ہیں وہ اس موسم میں پیدا ہونے والی بیماریاں اور جسم میں کمی واقع ہوتی ہے ٹاکسنز بڑھ جاتے ہیں تو اس تمام چیزوں کا جو ہے وہ جسم سے نکالنے کا سلسلہ ہے بنا ہوا دیکھیں آج کل آپ کو نیم کی پھلی نیم کی پھلی نیم بولی جسے کہتے ہیں نیم کے درختوں پر لگ رہی ہے کیونکہ اس موسم میں خون کی بیماریاں شامل ہو جاتی ہیں جسم پر خارش ہوتی ہے چہرے پر دانیں نکل جاتے ہیں تو پانی کم پیا جاتا ہے تو یہ سب کت تو ہونا ہے تو بارہ سے تیرہ نیم کی پھلی روزانہ کھائے جائے اور آپ چالیس دن کھا لیں تو ساری زندگی آپ کو کوئی بلڈ پرابلم نہیں ہے دوبارہ بتا دیجئے کہا پلیس دوبارہ بتا دیجئے کہا کراتا آپ یہ نیم کی نیم کی نیم بولی کڑوی نہیں ہوتی پیلی پیلی نیم بولی آج کل بہت آ رہی ہیں اور ہر جگر نیم جو بہت ہے پیلہ ہو جاتی ہے پیلی ہو جاتی ہیں پیلی ہو جاتی ہیں اور پو سے اتاری ہے روزانہ تیرہ دانیں روزانہ کھائی سات دانے سے تیرہ دانے تک کھائی یا ان کو گینگرین ہو جاتی ہے مومن شوگر پیشنس کو تو یہ شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے آپ کے بلیڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرے گی اور آپ کی باڈی کی ٹاکسین نکال کر آپ نے ایک بار پہلے مجھے کہا تھا تو میں نے ایک بار گزر رہی تھی تو اپنے ایریا سے اس میں لگا ہوا تھا یہی نے بولی میں نے کافی جھکا ہوا تھا میں نے ایک توڑ کے کھا لی اس میں تو اتنو زورا سا نکل ہوتا میں نے سبجیب بیرا ہوتا ہے حقیقت میں یہ ہوتا تو تھوڑا سا ہے بیج بھی نکالا سا ہے بیج بہت بہت بیج تو کہا انہوں نے ساتھ سے تیرہ تک ہائیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس کین کے حوالے سے بتا تہاو ہوں اکھو تمہارٹر رہی اور اس کے اوپر اوپر چینی ڈال کر اور اس کو عرب کریں سکرب کے طرح چاہلے گا اور اس کے بعد پندہ بیس میں آدھا گھنٹہ آپ اس کو لگائے رکھیں اتار لیچے اور اس کے بعد دیکھیں گے سکن کتنی گلو کرتی ہے اسی طرح چھوٹی چندن نیم اور سوانجنا آرے حباب یہ چہرے پر گیتی بہت کاجواہ مورنگا ہے گرین فیشن جی ہاں جی ہاں جی ہاں مورنگا گرین فیشن نیم اور سوانجنا اور کڑی پتہ ہاں؟ کڑی پتہ؟ نہیں نہیں ایلو ویرا ایلو ویرا ایلو ویرا مکس کیجئے ان تینوں چیزوں کو اور چیرہ جو ہے اس سے یوگا بائیو سرکولیشن آپ کی بیتن ہو جائے گی دیکھیں جھوریاں پڑتی کہ وہیں جب آپ کی باریک نسے جو ہیں ان میں بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے وہاں پر سکن کی فرسٹ لیئر میں نہیں جاتے بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتا اور وہ جھوریاں پڑھنا شروع جاتی ہیں اور اسی طریقے سے بہت زیادہ جو لوگ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو وہ بھی زیادہ دھوپ نہیں لگانی چاہیے اس سے بھی چہرے پہ اگمومن ہم دیکھیں کہ گاؤں اور کے عورتیں مرد جو ہیں وہ ان سے شہر کے لوگوں سے زیادہ جلدی ان کی سکن خراب ہو جاتی ہے تو بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے سکن کی خرابی کی وجہ سے میں آپ کو ایک بڑا چھوٹا سا ایک اور نسخہ بتاتا ہوں اورنج لیجئے سنگترا، کننو، مارٹا، لیمو، گریفروٹ اور مٹھا یہ ایک ہی خاندان کے پھل ہے جتنے ان سب کے پھل سب وہ لے لیجئے چھلکے لے لیجئے جو جو چیزیں کٹھی ہوتی ہیں ان سب کے چھلکوں کو گٹھا کر کے گرائنڈ کر دیجئے گرائنڈ کر کے اب آپ اس میں سندل ڈال دیجئے ارکِ گلاب شامل کیجئے اور اس میں کرملی اور گتیاں گلاب کی ملا دیجئے ایک بہترین ماس بن گئے آپ کا اچھا یہ چیز یہ ہے کہ یہ آپ کھا بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں انٹیک کیجئے یہ بہترین اندر جا کے جو ہے آپ کی بیٹر ملچ سی جو ہے وہ پوری کرے گا اور جب آپ کھائیے چھلکوں کا سپریے کیجئے چہرے پا اور اچھا اس میں سے یہ تو لوگ آنک میں ڈال کر کے لیے کام آتا تھا یہ نیچرل ایک سپری ہے اچھا لوگ آنک میں نہیں ڈال دیتے تھے بچے شنالتے اچھا جب آپ یہ لگائیں گے تو جل پر سپریے ڈریکٹ نہیں ہوتا ہے جلن ہوتی ہے تو تھوڑا سا زیتون کا تیل کا مساج کریں اور پھر سپریے کے لگائیں کریں کھاتے رہے لیو اور سپریے چہرے پر کریں اس کے ساتھ ہی میں حکیم صاحب کی بات کریں لیکن ایک اور چیز میں بتائیں نا آپ لیکن آج سے سکن کی بات ہو رہے ہیں انہوں نے زبردہ سوم ریمیڈی بھی بتا دی آپ نے دیکھو شادیوں پر ایک دولن کے اوپر لگتا ہے اپٹن اور کچھ لوگ گھر میں بناتے ہیں کچھ لوگ بازار سے لاتے ہیں اچھی بڑی بات نہیں ہے اس اپٹن میں لیکن ایک رسم ہے کہ اپٹن لگے گا پہلے دن میں اب یہ شادی تو سال کے بارہ مہینوں میں ہوتی ہے اور جو کینو کی جو ریمیڈی ہے یہ سیزن کے لیکن فریش ہے اللہ تعالیٰ نے اس پھل کو اتنا اروج دیا کہ ہم اس کے تمام چھلکوں کو سردیوں میں تازہ استعمال کریں اور گرمیوں میں اس کو سکھا لیں اور اسی کا اپٹن بنتا ہے کہ اس کے سٹرک کے تمام فروٹس جس میں لیمو سے لے کر یعنی مٹھا جسے کہتے ہیں وہاں تک شامل ہے اس کے تمام چھلکیں ہم جتنا بھی کھا رہے ہیں ان کو اکھٹا کر کے دھوپ میں ڈالتے رہیں وہ سوک جائیں سوکنے کے بعد ان کے چھلکوں کو آپ پیس کر اپنے پاس بڑا خوبصورت فائن قسم کا پاورڈر بنتا ہے اور اتنی مہک ہوتی ہے کہ کوئی حد نہیں میں چونکہ بناتی ہوں اس کو بنا کر آپ رکھ لیں اسی کے اندر آپ ہم وزن تمام چیزیں ملا لیجئے یا آپ نے پاورڈر بنا کر رکھ لیا سوکے کینو کے چھلکوں کا اس میں آپ جوکاٹا، حسنی یوسف، گونکتیرہ اور نیم کے پتی مزید ملا لیں تاکہ اگر ایسی سکن پر استعمال ہو جس کو اکنی بھی ہے یا بہت ریشز والی سکن ہے بہت ساری پرابلم سکن ہوتی ہیں اس پر بھی لگائیں گے کیونکہ چہرے پر بھی استعمال کیا جاتا ہے ہاتھ باؤں پر، فل باڈی پر استعمال کیا جاتا ہے تو بلکل کینو کے چھلکوں کے اندر حسنی یوسف، جوکاٹا، گونکتیرہ، نیم کے پتے اور بادان ہم وزن کانٹیجی میں لے کر ملا لیں ایک بہترین قسم کا اپٹن بنے گا اور آپ اگر اس میں ہلدی کا شامل ہلدی سے شامل ہوگی کیونکہ ایک تو وہ اس کے کلر کو انہینس کرے گی اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ اپٹن جب آپ اپنے پاس بنا لیں گے تو دلہن کے لیے خاص طور سے جب ہم یہ پانی میں گھول کر اپٹن بناتے ہیں تو اس میں چمبیلی کا تیل ایٹ کرتے ہیں اور چہرے پر چمبیلی کے تیل والا اپٹن نہ استعمال کیجئے باڈی پر آپ استعمال کریں اور یہ اپٹن جب پانی سے گھول لیں تو چہرے پر استعمال کرنے کے لیے اگر اس میں تھوڑی سی دہی ایٹ کر لی جائے تو یہ چہرے کے لیے بہترین اپٹن ہوگا اور باڈی کے لیے اسی طرح کیونکہ دلہن کو خوشبوں میں مہکانہ ہوتا ہے تو چمبیلی کا تیل اس پر دال کریں جیسے ہمارا کانسپ سے دولن تک ہے نا لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ہے سب کے لیے بہت زیادہ ہے اب یہی موسم کی بات ہو رہی ہے تو سردیاں آتے ہیں جس میں جن لوگوں کو درد کا پرابلم ہوتا ہے تھوڑا سا ویڈ زیادہ ہوتا ہے گھٹنوں کا درد جوڑوں کا درد اچھا جوڑ ہمارے کی بڑے جوڑ ہوتے ہیں یہ والے یہ والے یہ والے اور یہ چھوٹی جوڑ کہلاتے ہیں ان میں بھی کچھ لوگوں کو بہت شدید درد ہوتا ہے ان تمام کے لیے بھی اس موسم میں موجود تمام قسم کے جو ساغ ہیں مکو کا ساغ ہے سرسوں کا ساغ ہے یہ وہ پالک کا ساغ ہے بے شمار قسم کے ساغ ہیں چولائی ہے چولائی کا ساغ ہے یہ تمام کے تمام ہم استعمال کریں اور سہاجنہ کی تو کیا بات ہے کہ سہاجنہ کی پھلی کو لے کر اور اس کو پکا کر اگر اس کا قہوہ پی لیں تو وہ بھی دردوں کو ختم کرنے کے لیے بے مثال اور بے نصیر ہیں کیا بات ہے یہ واقعی میں سہاجنہ کی جو لمبی لمبی پھلیاں ہوتے ہیں ویسے تو ہم اس کو ٹھوڑ ٹائم زیادہ لگتا ہے اس سے صاف کرنے میں لیکن ہماری والدہ بڑی زبردست اسے مو مسور کی ڈال میں جو ہے وہ ڈال کے اس کی پانچ چھے گھٹیاں بنا گئے اسی کے دھاغوں کو جو توڑتی ہیں اسی سے گھٹائیں لگتے ہیں اس کو جب ہم ایسے رس سے کھاتے تھے یقین کریں ہم اس کی افادیت نہیں معلوم تھے لیکن وہ ٹیسٹ پر بھولتے ہیں لیکن آپ یقین کر رہے ہیں آج کل کے بچے پلکل اس ٹیسٹ سے مانوس نہیں ہیں مانوس نہیں محروم ہوگئے محروم ہے لیکن میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر کا جو بھی سالن بناوں یا سبزی بناوں تو یہ ساہجنا کی پھلی کو کٹ کر ڈال دیتے ہیں لیکن جب بچوں کے سامنے وہ ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو وہ نکال دیتے ہیں بچوں کو نہیں معلوم لیکن کیونکہ اس کے ٹیسٹ پر سالن کے ٹیسٹ پر ساہجنا کی پھلی سے اثر نہیں پڑتا تو وہ ویسے ہی ٹیسٹ رہتا ہے اور بچوں میں غزائیہ چل دیا ویسے ہم نے کسی ایک چینل پر ساہجنا کی بہت ساری ڈشیز بنائے ساہجنا کی ڈشیز جو بتا رہے ہیں اسے کبھی بھی مجھے بتائیں آج تک جیسے آپ نے تو چلے یوز کر لیا لیکن میں آج تک نہیں دیکھا کہ گھر کے اندر کبھی سوچوں گے سوان جنے کے پتے پکا لیں یا ایلو ویرا پکا لیں نہیں نسل مانوس نہیں ہوتے دیکھیں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ہم ماں کا قصور ہے پہلے کی ماں بہت مشقت کرتی تھی اپنے بچوں کے لئے زندگی سادہ تھی اس کے پاس ٹائم ہوتا تھا وہ بچوں کے لئے انواع اقسام کی سبزیاں تلاش کرتی تھی فروڑ تلاش کرتی تھی اس کے پاس ٹائم ہوتا تھا آج کی ماں بھی بھی ماں نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے بھی تمام ان چیزوں کو اپنے آپ سے اپنے گھر سے دیکھیں بچے بہت زیادہ بیزی ہیں ماں سے زیادہ ہے اس لئے کہ یہ جو موبائل ہے اس نے بچوں کو جس بچے کے ہاتھ میں آ گیا سمجھے کہ وہ مینٹل ڈس آرڈر ہو گیا فیزیکلی طور پر وہ ڈل ہو گیا اور اس کو پرابلم کیا انہیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب اس کی قوت سمات متاثر ہوتی ہے فری ہینڈ فری لگا کر بچے بڑی اچھی آواز میں سنتے ہیں گھنٹوں تک دیکھتے رہے ہیں گھنٹوں تک گھم ہو جاتے ہیں انہیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے کہاں چل رہا ہے اور سینکڑوں ایسے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں ان میں جو سب سے بڑی بنیادی چیز ہے ہمیں باندروب ہونا چاہیے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کس استعمال میں ہے اور کہاں تک آپ کو اس کو استعمال کر رہا ہے سب معلوم ہے صرف خواتین آج کل کی اپنے آپ کو ایسے ایسے اتنا چھوٹا بچہ دو سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں اتنا ایزیس اتنا بڑا موبائلہ پکڑا رہا ہے اس کے ہاتھ میں پوری بولی بے افکٹیو ہوتی اور توٹ دو ہو مواتف واقع ہے اور آپ تو کہتے ہیں تنگ کر رہا تھا اسی لیے دیا اس سے پہلے ہم بھی تو تنگ کریں اپنے والدین کو کیسے ہندل کرتے ہیں سب کی چھوٹ نکالے کہ ہم اس بچے کو کیسے انٹرٹین کر سکتے ہیں اور ہم بہت ایزیس سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس بہت جلت بچوں کا ایک ہم بچوں کا حلاشت گا کریں گے اور پھر ڈاکٹر سے پوچھیں گے چائل ایکسپرٹ سے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں خواتین اور اس کے سائی ڈیفیٹس کیا ہوں گے میں ہمیشہ دور کی بات کرتی ہوں با خدا رکس اب آپ سے بھی میری بات ہوتی رہتی ہے اور جب ہم اس طرح ہیلتھ سے ریلیمنٹ بات کرتے ہیں تو ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جیسے آپ نے جن جن ہرپس کے نام لی ہے اس ساری ہرپس ہیں اور انہوں نے ایک بہت بہت تہری بات کیتی ہے انہوں نے کہا یہ دو پندرہ ہزار کی دوائی لے لیں گے لیکن گھر میں اگر کچھ ایسا حلوہ بنا لیں جس پر بادام پستے نٹس ڈلے ہو وہ نہیں کریں گی محنت لگ رہے گی نا ارے موپلی ڈال دیں وہ بھی نٹس کلاتے ہیں خجور ہیں یہ سب ہمارے بچوں کے لیے اور انتہائی جلدی بن جانے والی چیزیں ہیں سو جی کے اربعے میں سب کچھ ڈل سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ تلبینہ کا استعمال کیا جائے تلبینہ نبی کی سنت رہی ہے اور آپ کو بڑا پسند یعنی انتہائی طاقتور چیز ہے بچوں کے لیے جن کو گروت نہیں ہوتی جن کی مینٹل گروت نہیں ہوتی جن کی نظر کمزور ہے اکثر ماہیں بچوں کو بچے ناشتہ کیا بغیر سکول کالیج چلے جاتے ہیں اور ناشتہ جو ہے وہ آپ کی بنیاد ہے جسم کی اگر ناشتہ آپ نے بہترین ناشتہ مختصر ناشتہ کر لیا اس میں بادہ عام پستے دیکھیں آج میں جو ناشتہ کر کے آئم کیونکہ جلدی آنا تھا میں نے دو کلے ڈالے انگور ڈالے دو چار خجوریں ڈالے پستہ گرائنڈ کیا گرائنڈ کر کے گرائنڈ کر کے گرائنڈ گلاس پیکر میں آ گیا میں بڑا نیجر ٹھیک ہوں مجھے اس ناشتے سے جس میں پراتھے اور چائے وہ آپ کے پیٹ کو بھی ڈیسارڈر کریں گے اور آپ کے آج کل جو آئی چل رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے آپ کے لیے آپ کے لیے جب سے کہتے ہیں اس میں آئلنگ کے لیے آپ تیسی گھیز تمائل کریں ناریل کا تیل ہے سرسوک ہے ان چیزوں کا جو ہے استعمال رکھیں دھم نے ہمیں آنا نیچر کی طرف دیکھیں یہ موبائل جو ہے یہ کینسر کا باعث ہے بچوں کو بہت جلدی کینسر ہو رہا ہے اور پھر ہمارا جو ایمین سسٹم ایمینٹی سب سے زیادہ ڈسٹرم اس کی وجہ سے ہوتی اس کی ریزیز اور جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ میں تو کہتی ہوں کہ یہ تو رگوں میں اندھیرہ ہے ہماری نوجوان نسل کی رگوں میں اندھیرہ اس نے پھیلا رکھا ہے سب سے خطرناک چیز ہے اپنے گھروں سے اس کو دور کر دیں تو ہماری جسل اب بھی سمر سکتی ہے آپ ہم ایسے کمپیوٹر تک ٹھیک تھا جو اگر آپ کیونکہ بڑی سکرین کے پاس بیٹھے ہوئے تو سب دیکھ رہے ہیں آپ کو چمبیلی کا تیل آیا میں اس کے لئے ایک بہتن اس کا جو ہے جو ہم سردیوں میں اکثر ہماری والدہ بناتی تھی اور دادی و زندانی بیٹھ کر اس کو چمبیلی کا تیل لیتی تھی اس کے ایک بوتل میں ڈالا لیمو کے چار پانچ لیمو اس میں چھڑکے ان کا رس نکالا اور روزانہ رات کو کہتی تھی اسے شیک کرو چیرے پہ لگاؤ نیمو کے جیچ پ michھو طلی چیز کرو پہتے ہیں ب نہیں دو چیرے پہ لگاؤ جو چیرے پہ چرے پہ لگاؤ جو چیرے پہ لگاؤ جزیرے پہتے ہیں جو چیرے پہ سردی میں جلد پھٹتی تھی خوشک ہو جاتی تھی ہمارا بزیرار گلوً googlet اور میں جب کالج یا جا Pennsylvania جاتاciesا تا تو بجھے لڑکی衣 کو طلی غروری پر کیا تا لڈکتین لوگ قاتلیں اور لیموک آپ یہ ڈاک سرکل ہیں کسی چیز سے نہیں ختم ہوتے اگر چمبیلی کا تیل لے لیں اور اس کے اندر لیمو کا رس میں لالیں اور دو تین اگر چمبیلی کے آپ کو تازہ پھول بھی مل جائے تو وہ لے کے اس کو ایسے پیسٹ کریں اور اپنے ہاتھوں سے کسی طرح نہیں اور اس کو آپ تھوڑا ہلکی تھوڑی دیر مساج کریں اور دس منٹ کے لیے اس کو یہاں پر ماس کی طرح چھوڑ دیں وہ خود بخود تھوڑی دیر میں جھڑ جائے گا یہ بلیک ہیٹس کسی چیز سے کنٹرول نہیں ہوتے صرف اس سے جائے گا لیکن پیور ملے تو یا اگر چیزیں تلاش کرنے سے بلتی ہے اسی طریقے سے زافران زافران ایک بڑی لا جواب چیز ہے نہ صرف اس کا ماسک بنے زافران اور سچے موتی اس میں پرن باری کر کے اس میں ڈالیے حسن یوسف سندل گلاب کا عرق لیجئے انتہائی مہنگا ضرور ہے لیکن ان کریموں سے بہت سستا ہے جو آپ ہزار روپے کی تو قریدتے ہیں مگر وہ آپ کی جلد کو وقتی طور پر چمکاتی ہے جب آپ اسے اتارتے ہیں تو اپنا چیرہ دیکھ کے خود ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس سے یہ بہت زیادہ بہترین چیزیں ہیں یہ شاہی چیزیں ہیں اپنا جو ہمارے چونکہ میرا تعلق جو ہے روائل فیملی سے ہے نواب جونہگاڑ سٹیٹ کا میں شاہی طبیب ہوں میرے دادا جو حکیم زفریاب علی شاہ دیلوی سات ریاستوں کے مالش تھے جس میں حیدر آباد دقن سلطنیت عثمانیہ رامپور سٹیٹ جوہرو سٹیٹ خیرپور میرس تو وہ جو بادشاہ راجے مہراجے تھے وہ اپنی لاجویات کے خواتین کو سوائے حکیم صاحب کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے تھے یہ رانیاں بیٹھ جاتی تھی اور وہ سب اپنے اپنے مسائل بیان کرتی تھی تو وہاں پر یہ نسخے جو ہیں بڑے لاجواب ہوتے تھے جو انہیں بتائی جاتی تھی میں تو امیشہ یہی بتائی تھی ایک سوال آگے وہ کال پر بتایا تھا کہ آپ نے بات کرتے ہیں انٹرپشن ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ جیسے اپنے بخار کی بات کرتے ہیں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان ٹیسٹلیس ہو جاتی ہے بلکل ہو جاتی ہے اس کیلئے کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں سم ٹائم زبان بچوں کی بھی ٹیسٹلیس ہوتی ہے اور بڑوں کی بھی ان تمام کے لیے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم براش کرتے ہیں اپنے دانتوں پر براش کرتے ہیں کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی زبان پر بھی براش کیا ہو کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں کبھی بھی ہم بڑے زیہوش لوگ ہیں اپنے چہرے کا بہت اچھی طرح شیشے میں معاینہ کرتے ہیں کبھی اپنی زبان کو ایسے کر کے بھی دیکھیں کہ زبان کے اوپر ایک وائٹ کلر کی تہ جم جاتے ہیں اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی لیے بچے اور بڑے کھانے ان کو بلکل ٹیسٹلیس لگتا ہے جب زبان آپ کی پہلے سے لیئر شدہ ہے تو آپ کو کھانے کا ٹیسٹ نہیں آگا سب سے پہلے تو جو آپ براش کر رہے ہیں دانتوں میں وہ اپنی زبان پر بھی کریں اس کے علاوہ ایک ململ اور اپنے بچوں کو بھی کریں جو میں نسخہ بتا رہی ہوں کہ بچے اور بڑے مائی یا خود بڑے تو خود اپنے آپ کر سکتے ہیں ململ کا ایک صاف کپڑا لے کر اپنی اس انگلی پر لپیٹ لیں اور یہ جو گلیسرین ہے اس میں وہ پورا ڈپ کریں اور بڑے بھی اپنی زبان کو اپنے موں کو اپنے جہاں اچھی طریقے سے اپنے اس حلق کو تالو کو اس سے صاف کریں اور جو چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے جو فیٹ پر ہیں صرف دودھ لیتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ کبھی آپ کھول کے دیکھیں سمجھتے ہیں ان کا مو آ رہا ہے بلکل وائٹ ہوا ہوتا ہے اس پر بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے گرال ٹپکری ہوتی ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے ایون یہ کہ وہ فیڈر بھی نہیں لیتا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ اس کا مو بہت بھاری ہو چکا ہوتا ہے اس پر یہ لیئر جمی بھی ہوتی ہیں بڑے بھی ایسا کریں اور بچوں کے لیے مائے ایک انگلی پر اپنے صاف ململ کا کپڑا لپیٹ لیں اس کے اندر ڈپ کریں اور اچھی طرح بچے کے زبان سے لے کے حلق تک اوپر تالو میں اچھی طرح اس کے مسوروں میں حلق تک اس کو صاف کریں انشاءاللہ بڑوں کا بھی مسئل ہو جائے گا ان کو آٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا اور بچوں کا بھی اچھا اصل میں صفیدی کی بڑی وجہ جو ہے نا یہ تو ایکسٹرنلی آپ نے بتایا کہ صاف کرنا ہے اصل میں صفیدی ہوتی تو ہے یہ سب سے پہلی نوٹ کرنا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے سٹمک سے ہے ہمیں اس کو ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے بتایا کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو اور جن کے جو بڑے ہیں جن کے مو میں صفیدی ہو جاتی ہے بچوں کو فکر؛ ہوتی ہے جیسے جو یہ تعلق جو ہے اس کی وجہ کی بڑی جو ہے اس کی وجہ کی تعلق ہے اس کی وجہ کی تعلق ہے اس کا ساتھ ساتھ ڈیسٹرنی ڈیسٹرنی . انسان ساتھ ، اس کے لئے اور ب Praس ، اس جو جو اقاقصد ہے انسان ، فانسان ، فرما ، فرما ، ساتھ ، ساتھ آنڈک ، عذرک ، فرما ، ملا بنایتی ہے اسے مدنسی تعلق جاستے ہیں اور وہ زفوانس خود باقود جو ہے وہ سفید یعنی کہ انتر و ایکسٹرینل ایک پرمارانب حاضر اسی یہی وجہ ہے ٹیسٹ لیس کیوں ہو جاتا ہے آدمی یہی وجہ ہوتی ہے کہ میدے کی خرابی اسٹرما کلیئر نہیں ہے جب تک میدہ میدہ ہمارا صحیح نہیں ہے ہم بالکل فٹ نہیں ہیں اور کمز کو رفاہ رکھنا چاہیے ہاں کمز سے بہت ہے چلیے آپ آپ کہنے کا بہت شکریہ اور اسکری صاحب آپ کہنے کا بہت شکریہ جی ناظرین ہم نے پوری کوشش کی ہے ہم لوگوں نے اسکن سے ریلیمنٹ بھی اور انٹرنال پروپلینز بھی ہوتی ہیں ایکسٹرون بھی ہوتی ہیں دونوں ایک ساتھ کوشش کی آپ کو بریف کرنے کی اور آویڈنس دینے کی یہاں ہم لوگ لیں گے چھوٹی سی بے کو ملتے ہیں بے کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کیسا ویڈ مورننگ ویڈ سبی کا کچھن ہے اور شیف اکرا ہمارے در میں ارمال جیود ہے بہت ہی پیاری سی بچی ہس رہی ہے میں چھوٹی حرکتیں کرتی ہوں مستیاں کرتی ہوں مجھے بڑا مس آتا ہے اور شیف اکرا آج آپ کیا بنا رہے ہیں شیزازی پچھو سیلٹ بنا رہی اچھا یہ انہوں نے جب بولا تو میں نے پتا کیا کہا تب بیاسیں گی کیا بولا تاب نے کہ ناشتہ خراب کہتیا اچھا جی آج یہ کیا بنا رہی ہے پتوش سیلٹ پتوش 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 سیلٹ یہ کون سے یہ خود سے کریٹ کی ہے کہیں کی ڈش نہیں نہیں یہ مطلب ہم لوگ نورملی یوز کرتے ہیں ڈائیٹ وغیرہ جو کر رہے ہوتا ہوں اور مورننگ کے ناشتہ وغیرہ جو اپنے فٹس کا خیال چلیں جی ہم سب سے پہلے انگریڈینس بتائیں میرے پاس کیرٹ ہے پیتہ پیٹ زکینی اور گرین بیل اور میرے پاس ریڈش ہے ٹرمیٹوز کوکمبر اور پودینہ میرے پاس لیمن اور سیلر لیوز اس میں سالٹ پیپر اور اورگینو اور آلیو جائے سب بردست اچھا سب فل نیوٹریشن والی چیزیں فائبر والی ہمارے اندر منرل جسے پہنچ سکتے تو یہ تمام وہ چیزیں اگر آپ میں یہ نہیں کہ ہوں گی آپ ڈیلی سے ڈیلی سے ڈیلی سے تو کھانی چاہیے لیکن اگر ڈو دن میں ایک بار اس سے ضرور انٹیک کیجئے آپ کے اندر جو ہے وہ فل ڈائیٹ لیتے ہیں ان کے لئے یہ بیچ چاہیے کیا بات ہے گاجر لیو ایک گاجر لیو دیو موسم ہے خود صورت چلیں جی سٹارٹ کرتے پہلے سب سے پہلے میں پاؤر میں ایٹ کروں گی کیرٹ اوکے نائے مجھے دیتی رہنگی یہ پنش اوکے نیکسٹ کوکمبر کوکمبر کھیرا گاجر ٹامیٹوز کوکر چیماٹر کیوپ بنا لیجی اور اس میں میں ریڈش ایٹ کروں گی ریڈش بھی ہے میرے پاس آپ کے مرضی آپ کو بھی ایک سادی سی مولی اور ایک ریڈش لال اور اس میں شملا مرچ شملا مرچ اور زکینی اوکے جی گرین بیلز کہتے ہیں اوکے جی سیلیڈ لیف سلاات کے پتے گوڈ اور اس میں میرے پاس پاسلے اور مینٹس اور اس زبردست اس کی تو ارومہ ہی بڑا زبردست اور میرے پاس یہ پیتا پیٹ پیتا پیٹ کو میں نے ٹوست کر لیا تھا جی زبردست گوڈ اور میرے پاس اوپشنل ہے جو چیز آپ کو پسند ہو آپ وہ اللی ویچیز کر سکتے ہیں بند کو بھی ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اب میں لیمن سکویز کروں گی اوکی جی اور آپ آن لائن کام کرتا ہو یا بھی نہیں جی میرے پاس یوٹیوب چینل ہے میں صرف یوٹیوب پہ ہوں آن لائن کام نہیں کری اکرا کی دنیا اکرا کی دنیا میجکل دنیا میں آپ جانا چاہے تو شیف اکرا سے رابطہ کیجئے اور آپ کو مزے مزے کھانے وہاں پر ملیں گے اچھا جی لیمن سکویز کر دیا اور ان کی پیاری سی ماما جو آئے ہمارے لائیب شو میں موجود ہیں اور بیہائنڈ وہ ان کی ویڈیو بنا رہی ہیں زرہ دیکھیں محبت ہے کیا نا میں ماما گا سمکی نام ہاں سمکی سمکی ہر چیز بڑی ڈیفرنٹ بات کرتی ہے میرے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے اور اگر نو میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور سالٹ اور پیپر جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ و کیا سب سے لائیں گے چلیں جی اسی طرح ہی ماما کے ساتھ سمکی ان کی ماما ہے ان سے اور اکرا کا پیار اسی طرح قائم دائم رہے آمین اور یہ ماما کی سپورٹ ہے پاپا کی فیمی کی سپورٹ ہے جو ہماری سکل ومن انٹرپنور ومن ان بچیاں جو آگے بڑھ کے کام کر کے بکھا رہی ہیں توڑا سوائلے زبردست فل 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 زبردست مکس مکس اب اس اسے مکس اس لکنگ میں کتنا خورسرہ لگھرہ ہے جی کیونکہ بہجیس میں ایسی بہت اچھا جو ہوگا نا ra رجیس ایسے ناسشل ہوں گا انا عام فائر وغیرا اسے فائر مخت فائر ہی ہم خوش ہ جو زارک بائی دیتو بہت بڑے خوش ہو رہے ہیں آج تو زبردست کھانا بن گیا ہے زبردست اور یہاں پہ میری فتوش سیلیڈ بن کے ریڈی ہے جی فتوش سیلیڈ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے ہم اسے اسے پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کر سکتے ہیں اس میں ڈالنے کروں تو ایسا پریزنٹیشن ہو جائے گی یہ آگیا اس پلیٹ اندر اوکی ڈان اٹ ہو گیا جی ایک سکنڈ ہو گیا پلائیں مجھے دیں ارے میری جان اوہ یہ نکال دو فوق نکال اس سے یہ دکھیں فوق نکال دیں اور ہم نے اس میں یہ ہو گیا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ خود ہی تنا خوبصورت پریزنٹیبل ہے ہمیں سے مزید ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ ہو گیا آپ کا پتوش سیلیڈ بہت دست ہو گیا یہ بن گیا آپ کی ڈش اکرا کیسے لگا آپ کو چندہ آنا یہاں پہ اچھا لگا ملیت مزایا یہ آپ کے ساتھ بہت مزایا ہے خوش ہو آباد رہا جی را دیں ہم لیں گے چھوٹی سی بھیک آر ملتے ہیں بھیک کے بعد گوڈ مورننگ بھیکس موسیقی 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 بھیوٹی سیگمنٹ لے کر حاضر ہے اور یہ آپ سب کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے خاص طور پر بیوٹی شن کا اور جب جہاں پر بیوٹی کی بات ہو بیوٹی انڈرسٹری کی بات ہو تو کچھ بہت ہی زبردست نام ہے آج میں ان سے ملواؤں گی یعنی پوری بیوٹی انڈرسٹری یہاں پر اٹھ کے آگئی میں یہ کہوں گی اور آج جو بیوٹی سیگمنٹ بہت ہی سپیشل ہے یہاں پر بیوٹی سیگمنٹ بھی ہو رہا ہے ہم جب بھی یہاں پر جب بھی انسی سیگمنٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں تو ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں آپ کو میرے ہیار سیاد آگیا ہیار سٹائل سکھا سکیں ہیئر کٹ سکھا سکیں اور آپ کو برائیڈل میک آور بھی سکھائیں بہت کچھ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آرونیس مل سکے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر شورٹ ٹائم کی وجہ سے ہم کچھ خاص چیز آپ کو پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے بریفنگ بھی کر دیتے ہیں اور پھر ایسے آئیکونک پرسن سے بھی ملواتے ہیں جو آپ لوگ ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کی آواز سننا چاہتے ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں تو اس وقت سب سے پہلے یہاں پر میں ملواؤں گی شیز آئیکونکس لیڈی آئیکونک پرسن بیوٹی انڈسٹری اور ایک انسٹیٹیوٹ پلیز آہستہ 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 ایک بیوٹی انڈسٹری میں ایک بڑا نام بڑنام اور انیشیلی جن لوگوں نے میں کاؤں گی کہ جب اپتدا ہوئی تو انہوں نے پہلا قدم اس بیوٹی انڈسٹری کو بیوٹی انڈسٹری میں رکھا اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے چلیں اور فابا کا نام جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے بیوٹی انڈسٹری میں اور آج ان کی پریزیڈنٹ موجود ہے جن کو ویسے بیوٹی انڈسٹری میں شما جی کہتے ہیں لیکن ویسے ان کا نام ہے فرا جاوید اسلام علیکم اسلام علیکم شبی سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلائنگ کا بہت شکریہ نہیں مہم شکریہ گیا بلکہ ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور تئیس سال آپ نے بیوٹی انڈسٹری کو دیئے اور ماشاءاللہ انیشل جب سٹارڈ ہوئی تھی بیوٹی انڈسٹری جیسے میں یہ کہوں گی اس وقت آپ نے ایک جوان تھی اور ابھی بھی ینگی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اس وقت آپ نے اپنا سٹارڈ لیا اور بہت ساری آپ کے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ سے سیکھا ہے انہوں نے اور آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ نے کلاسس کی ہیں یہاں پر جو آئین بکیا ہے تو آپ کیا سمجھ کی ہیں بڑا زندگی میں آپ کی بہت رسپیکٹ ہے میں سب سے بات کرنا چاہوں گی ناظرین اتنی زیادہ ان کی عزت ہے اور سب لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں جہاں پر بھی یہ ہوک شاپ میں موجود ہوں بیٹی کلاس میں ہوں چاہے سینئر ہوں جونئر ہوں سب ان کے دل ایسے آجاتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں بہت شکریہ شبیہ جو آپ نے بات کہی میرے لیے یہ سب سے بڑا ہونر ہے دیکھیں کام تو سب ہی کرتے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں ہمارے انڈسٹری میں بہت میرا خیال میں مجھے شاہد کسی کی دعا ہے کسی وزرگ کی کہ یہ انڈسٹری رسپیکٹ کے ساتھ اور یہ چیز مجھے یہ انڈسٹری چھوڑنے نہیں دیتی میرا دل کرتا ہے کہ ینگسٹرز آگے آئیں ہم انہیں گائیڈ لائنز دیں کیونکہ اس وقت جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں صرف انہیں ایک اچھے ڈائریکشن چاہیے انہیں پات چاہیے اچھا جس پہ وہ اپنے کام کو اور پرموٹ کر سکتے ہیں اسی لئے تو آپ کو کیا کہتے ہیں شماپا کہتے ہیں آپا 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 مچ رہی ہوتی ہے پوری کلاس یا کئی اپنے جاتے ہیں جو بھی بیوٹی انڈسٹری جو بھی بیوٹی ورکشوپ ہوتی ہے تو آپ کی بہت عزت ہے اور میں اس لئے جاہتی ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں اور ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں اور اچھا لگے گا پرگام ہے جو بھی بھرکشوپ ہوتی ہے آپ کی بھرکشوپ ہوتی ہے اور محبت ہوتے ہیں جو بچھیوں بہترکشن کروانے ہمارے درمینے بیوٹی 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 انڈسٹری اور ہماری پی بی آئی گروپ ہے اس کی جو کام کر رہے ہیں بڑے مزے مزے سے جی زارہ پرام زارہ صلوانچہ اسلام علیکم علیکم علحم دلیلہ آپ کیسے ہیں آپ کا دل لگیا مانڈنگ چھو میں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے دوسری جیسی باہر آرہی ہیں مزے اتنا آتا ہے یہاں پر لگتا ہی نہیں ہے کہ بلکل کوئی اپنا بہت اچھا اپنی اپنی کام بہت پسند کیا جاتا ہے دوسری جیسی١ڈا ہی ہماری ہی بھی بڑے مسئلہ مجھے انگیں اپنی بھی بچ کبھی آیا ہماری ہیں اور جو بروں کے دوسروں کے اچھے سکے پہ رسیہ ش ہیewو اہر acha ہر ستائل ہوتا ہے ہر ستائل ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہم بریپ کریں اس پر میں اگر سے فرنس دیئے ٹویس ان کو کر کے پھر بچی سے بیکم کرنے 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 کے نمبر دست اور کلر بھی کمبنیشن ہے لائٹ پورپول کلر ہوتا ہے مرجنڈا ٹائپ کلر ہوتا ہے مجھے بتائیں سب سے پہلے آپ نے بیس کی طرح سب سے پہلے میں نے پرائمر لگایا سب سے پہلے میں نے پرائمر لگایا اس کے بعد پانچ دس منٹ ہم لوگ تھوڑا سا چھوڑتے ہیں تاکہ اس کین سیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر میں نے ان کے بیس بنائی شمر کیا کنٹرولنگ کر کے میں نے پھر ان کے شمر وغیرہ کیا اب ان کا میں آئیس میک اپ کروں گی آئیس کے اوپر سب سے پہلے کیا آئیس پرائمر لگایا اس کے بعد میں نے ان کے بہت بہت لائٹ براون سے شیڈ میں جو ہے کوپر سے شیڈ میں جو ہے اب یہ کے شمر وغیرہ کرنا آئیلیشز لگیں گے آپ لگاتے رہیں گے آپ میں سکرین پر رہا کچھ کہنا ہو تو مجھے پلیز آپ بات کر سکتے ہیں تانیا ماشاءاللہ اسلام علیکم تانیا کیسے آپ ٹھیک ہو تانیا آج کونسی برائٹ بنائی تھوڑا بریف لیگا برات کی برائٹ بنائی دولی آنے والی در جاتی ہو تانیا فرام تانیا سلون سب سے پہلے چندہ آپ نے بلکل ماشیلسٹ سٹارڈ یہ تو بہت اچھی بات ہے آج خواتین سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سٹارڈ کیا لیا سب سے پہلے میں ان کا بیس بنایا تھا بیس کے بعد دریک آئیس فری کام بیس میں کیا لگا ہے تکیہ ہمارے نامرے بیس میں پرائمل مگارا ہمیں دریک میں نے ارینڈل لگا ہے اوہ کے بعد ان کا ایوری کے بعد کاشیز کا جو بیس ہے فرمیشن مگارا وہ اس کے پر پر ایس تانیہ کا کیا کام دکھاتی ہیں تانیہ جو آج اسپیشلی انہوں نے کہا کہ برائیڈل میکوور تو اچھا توڑا سب پارٹی میکوور اچھا بات کریں گی مہم سے اور مہم یہ بتا رہے گا کہ ایس کمپیر تو جب بھی میں ہوتا میں ضرور سینئر بیوٹیشن سے پوچھوں گی وہ جانتی ہیں آج دس سال پہلے جو میکوور چل رہا تھا اور آپ کا کیا فرق نظر آتا ہے ترینج تو چینج ہوتے رہتے ہیں اور بیوٹی انڈسٹری کے جہاں تک تعلق ہیں وہ ہر روز اس میں ایک نئی چیز آ جاتی ہے تو بیسک تو وہ ہی چلا آ رہے لیکن آپ کو کیونکہ وقت کے ساتھ آج کل ہر چیز سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہوں گے کہ وقت کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو اس میں آپ کو اپنے کلائنٹ کو مدھے نظر رکھنا ہوتے ہیں یا پھر ایک این کا لحاظ کرنا ہوتے ہیں کہ آپ موڈل میک اپ کر رہے ہیں برائیڈل کر رہے ہیں شوٹس کر رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ پھر کرتے ہیں دیکھیں انویشنز تو ہوتی رہتے ہیں ٹرینڈز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں پت میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کریئیٹ یور اون سٹائل آپ کا جو اپنا سٹائل ہے اس کو کریئیٹ کریں اپنے لئے بھی اور اپنے کلائنٹ کے بھی جو اس کی پرسنایلٹی کے مطابق کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہے وہ مجھے بھی سوٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں ٹرینڈز کو ہمیں اس کے ساتھ لے کے چلنا پڑتے ہیں بالکل ٹیک کیا رہے ہیں اچھا ہم جس طرح میک ور کرتے ہیں یا ڈیفرنٹ بیوٹیشنز آتی ہیں پشلی دنوں کرونا وہ بہت زیادہ لوگ ڈسٹرپ بہت ہوگے تو آپ لوگ بہت بہت زیادہ دیکھیں ہوا بیوٹی انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان سے پاکستان میں نہیں اور دورڈ بہت نقصان ہوا بیوٹی انڈسٹری کو تو سپیشلی جو ورکرز ہیں بچیاں جو سنگل مدد ہیں یا فیملیز کو سپورٹ کرتی ہیں اونرز نے تو پھر تھوڑا بہت سروایف کر لیا بٹ ورکرز پہ بہت فرق پڑا اور جیسے ایم اٹرینر میں ٹیچرز کو پڑا ہاتی ہوں تو میں تو اٹلی زون پہ اپنی کلاسز کرتی رہی کیونکہ دیٹوز بہری امپورٹنٹ فور ینگسٹرز لوگ تھوڑا بہت کام کر رہے تھے لیکن ابھی جب سے کرونا کم ہوا ہے تو اگنا سے بیوٹی انڈسٹری پھر سے لفٹ ہو گئی ہے کام چل پڑے ہیں ینگسٹرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ینگسٹرز کو آگے لائیں they are so creative ان کو آگے لائیں گائیڈنس کے لئے بہت لوگ بیٹھے ہوئے اور جہاں آپ نے فابا کا ذکر کیا this is professional hairdressers and beauty association of pakistan دیکھیں فابا کو روحانا اکبال نے late 80's میں create ہی اس لئے کیا تھا جو ہمارے چھوٹے salons بھی ہیں جن کو exposure نہیں ہیں جن کو opportunities نہیں ہیں تو ان کو uplift کیا تھا اور سپیشلی education کے ساتھ ہاں یہ بڑی countable ہے education is must کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے make-up ایک art ہے اس کو سمجھ کے کرنا پوری knowledge کے ساتھ کرنا اس کا result definitely اور آئے گا بہترین اچھے جیسے اپنے بندے کو کچھ چیز اگر اچھی لگتی ہیں اس سے انسپریشن ملتی ہے اور اس کو لے کے آگے چلنا بڑی بات ہوتی ہے جیسے اگر روانا اکبال نے آپ لوگوں کو ٹرین کیا اور روانا اکبال بہت ساری خواتین کی انسپریشن ہے اسی طرح جیسے ایک اور اورگنیزیشن آپ کی تھی پھر پی بی آئی بنی وہ بھی انسپریر ہو کی بنی کہ اچھا کام ہے اچھے کام کو اگر ایک کلینک ہے وہ پوری دنیا کو نہیں دیکھ سکتا پوری سیٹیز کو کورد نہیں کر سکتا اور بہت سارے لوگ اپنا کام کرتے ہیں ان کو دیکھ کے انسپریر ہوتے ہیں جیسے میں آپ کے کام سے بہت انسپریر ہو گئی میں کب کتنا اچھا کرتے ہیں اب میں بھی ایسا کچھ کروں تو اورگنیزیشن بنی اب پی بی آئی کے ایک اورگنیزیشن بنی پرموٹ بیٹی انڈسٹری ان کے ساتھ سو ممبر ہیں تو ہم چاہتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کام آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ میری نظر میں بیوٹی فرٹینٹی ایک ہے we are like a family بالکل ٹھیک لیکن جی آپ نے بہت اچھی بات کہ ایک بندہ ہر ایک کو کیٹر یا ایک اسوسیشن ہر ایک کو کیٹر نہیں کر سکتی ہے تو جیسے کہ آپ نے پی بی آئی کا ذکر کیا اور بھی تین چار اگنیزیشن پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور میرے نزدیک ہر کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کو اپنے پلیٹ فرم پہ لاکے مواقع دے رہے ہیں جیسے کہ آپ جیسے بیوٹیشنز کو میں اکثر آپ کے چینل پہ دیکھتی رہتی ہوں آپ مواقع دے رہے ہیں تو یہ بہت اچھا اور لوگوں کو بھی آگیا آنا چاہیے بہت اچھا ارگنیزیشنز کام کر رہی ہیں اچھا زبردست اچھا میرے ہاتھ میں مہم دیکھ رہی ہیں آپ کتنا خوبصور�� رہے تیری سٹائل ہے بچاری تی کی زرہ نے جیسے ڈیسی بائی کیا کام کر دیکھتی کون سائر سٹائل ہے ٹھا بیڈل ٹھا بیڈل ٹھا بیڈل جو زبرد سانو وگر میں اچھا بیڈل اور وہ در مہم دا فرانس باکی پیچھے بیڈل سٹائل جوڑا ہی ہے وہ تیارا لگ رہا ہے پول لگا رہا ہے آج میں پول لگا رہا ہے اچھا لگ رہا ہے یہ زارا نے بنایا ہے زارا کتا کام رہ گئے بس لی بسٹک پر جلدی سیئی دو پریزنٹیشن رج ہے اور جی بہت زرہ چینج کر دیا ہے انہوں نے اور یہ لگی ہے یہ بھی ہوتا ہے ان کے پر زر فوکس میری گفتگو چلتی رہے تو زارا نے ان کے اوپر بشک بہت سوٹ میکوور کیا ہے لیکن آئیس کپی ہارش رکھی ہیں وہ اچھی لگ رہی ہیں ان کے اوپر اچھی لگ رہی ہیں اچھی لگ رہی ہیں اور یہ لیپسٹک لگانے کے بھی طریقے دیکھ لیں نازم کھئی کہ ہمیں نہیں بتایا اور بہت جلد آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ نادیا حسین کا بلنکس ان کا برینڈ ہے اور وہ بہت اپنی تمام مرشل لے کر آگے ہیں سب چیزیں اس پر موجود ہیں ان کا یہاں پر ایک پریزنٹیشن ریڈی ہے وہ بڑی برائیڈل میکوور کریں گی اچھا ان کو بہت پانی وغیرہ دیں ان کا آواز جا رہی ہے ان کو یہ پانی ان کو دے دیجئے گا ایک من بج باتیں آپ کو پانی دیتے ہیں بہت نیرسٹ اور یہ بڑیا کو جو ہے میں بھی کعوہ پی لوں اور ان کو بھی زرہ سا ناظرین ماسٹر کیمرے پہ ہم آگئے ہیں اور یہ ان کو پانی دے دوں بچاری کو غب سے خانسی لگ رہی ہے اور آپ کے پورے آپ نے ساؤنڈ سسٹم ان کو مہا دیا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا کام لگ رہا ہے زارہ کے اوپر چلتے ہیں زارہ آئے میں کو یہ لیں نہیں لگائیں 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 لبسٹک سب نظر آرہی ہیں ماشاءاللہ سے ان کا وہ کلوزٹ میں دکھائیے گا میرا اپنا گلہ اتنا خراب ہو رہا ہے میں ابھی کہوہی پی رہی ہوں با خدا اور مجھے شہزاد بھائی نے کہا سبھی کہوہ پڑھاوائیں پی لیجئے اور اس وقت زارہ بہت ہی پہلے ہی شما پہا لپسٹک ہوتی تھی اس کو لگا لیتے تھے اور نہیں پتا تھا کہ لیکوئیڈ ہے یا مات ہے اور اب اتنا کچھ آگیا ہے بلچ سے لگانا پہلے تو ایک ہوتا تھا بس لپسٹک گوائی پڑھا پڑھا لگا دیا اب ایسا ہے ڈپرنٹ کلرز میں اور اس میں شمر میں اور لیکوئیڈ میں اور ایک اور یہ اترے گی نہیں ہے تو پکی لگی لگی جیسے کھانا کھاؤ گے تو بھی لگی رہ گی کیا کیا فرائیٹی آگئی ہے دیکھیں اور اسپیشلی وہ لپسٹک جو اترتی نہیں ہیں جو میٹ فوم میں وہ کوویڈ میں بہت کام آئی ماسک کے اندر ماسک پہن کے بھی وہ لپسٹک نہیں اترتی اور میکپ جو ہے اور ٹرین چینج ہو چکے ہیں اچھا بیوٹی آپ کی جو ہے وہ سف ایک لپسٹک یا پورڈ پف تک میں دودھ نہیں رہی ہے بیوٹی تو اب تو یہ ہے the way you carry yourself سر سے لے کے پاؤں تک اور اس میں میکپ میں بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ روز نئے پروڈکٹس آ جاتے ہیں اور صرف ہمارے بیوٹیشن کو چاہیے کہ وہ ان سے اپ ڈیٹ رہیں جو بھی نئے ٹرینز یا نئے پروڈکٹس آتے ہیں ان کو دیکھیں ان پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں ان کو پھر فالو کریں اور اسپیشلی جو شبی میں آپ کے پلیٹ فارم پہ اپنی بیوٹیشن سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی آپ پروڈکٹ خریدتے ہیں جی تو اس میں ایک لی فلیٹ ہوتا ہے جو مینوفیکچرر کی طرف سے ہوتا ہے اس کو ضرور پڑھیں اچھ ایک کولر ہے ہماری دن میں ہیلو اسلام علیکم اچھا ڈروپ ہو گئی میں ہم بات کریں چلے جی جی بتائیے اس چاہے وہ سکن کا کوئی پروڈکٹ ہو ہیئر کا پروڈکٹ ہو یا فیس کا کوئی پروڈکٹ میک اپ میں ہو اس کے لی فلیٹ کو ضرور پڑھیں کیونکہ مینوفیکچرر جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس پہ وہ پورا طریقہ اس پہ لکھتا ہے تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہ لی فلیٹ پڑے بغیر اس پہ کام شروع ہو جاتے ہیں بالکل تو اس پہ کہیں نہ کہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ اس کا رزلٹ وہ نہیں آیا جو انہوں نے ہمارے سے پرومیس کیا تھا اچھا اچھا ایک اور سوال بہت ہی امپورٹنٹ بیوٹی انڈرسٹی میں تہیس سال آپ نے زندگی کی گزارے اور اب مجھے یہ بتائیں کہ اب ایسی کون سی کمی کی کون بیوٹی انڈرسٹی بن گئی فابا پہلے سے تھا اور بہت ساری اور چھوٹی چھوٹی پی بے اور بہت ساری مجھے کوئی پروبلم سب اورگنیزیشن بن گئی ہیں اور سب یہ پوچھنا چاہی ہوں کیا کمی لگ رہی ہے یہ ہونا چاہی ہے ابھی بھی جو بچیاں جو سیکھ رہی ہیں اس چیز کی کمی مجھے لگ رہی ہے اس پہ بہت ساری چیزیں میں تو نہیں ہوں لیکن مجھے فیل ہوتا ہے وہ چیزیں مجھے ابھی لیک لگ رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس ایسی اورگنیزیشن میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جو بھی فیلد کی آپ بات کریں بیوٹی کی کریں کلنری کی کریں فیشن ڈیزائنگ کی کریں اس میں پیشن کا ہونا بہت ضروری ہے میں ہونر فانڈیشن کے ساتھ کنسلٹنٹ ہوں ہیر ڈیوٹی سیرپی میں تو وہاں بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں بچیاں جب ہمارے پاس ایڈیشن کے لیے آتی ہیں تو ہم ان سے سب سے پہلا سوال یہ کریں کہ آپ کا اپٹیچوٹ کس سائٹ پہ ہے میک اپ میں ہے یا فیشن ڈیزائنگ میں ہے کیونکہ جب آپ کا جس سائٹ پہ آپ کا اپٹیچوٹ ہوں گا سکھانے والے کی تو بات میں بات آئے گی جس سائٹ پہ آپ کا اپنا پیشن ہے آپ اسی سائٹ پہ پہلے تو جائیے پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے ٹرینرز کی تو ٹرینرز سے میں آج آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں بلیو ان ڈیسٹینی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ تو آپ کو ملکے رہنا ہے تو آپ اپنی پوری آنیسٹی سے ہنڈر پرسنٹ ان کو سکھائیے پوری آنیسٹی سے بہت بہترین بات دیا ہے اور اس کے بعد جو پرابلم جہاں آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر بچیوں کو کوئی اچھا پلیٹ فارم نہیں ملتا اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں ایکسپویر نہیں ملتا بے شکل تو ہم لوگ تو بیٹھے ہیں یہ جو ارگنائزیشنز اسوسییشنز بنی ہیں وہ اسی لیے ہی بنی ہیں کہ ان لوگوں کو اچھا پلیٹ فارم ہویا کیا جائے ان کو ایکسپویر دیا جائے ان میں کانفیدنس پیدا کیا جائے کہ جو بھی آپ کام کریں گے سپیشلی بیوٹی کیونکہ بیوٹی انڈسٹری تو اس میں آپ کو خود بھی پریزینٹیبل ہونا پڑتا ہے اور کانفیدنس اس میں سب سے بڑی بات دیا بڑی بات کردی انہوں نے ایک جس طرح انہوں نے کہا کہ جب بھی میں نے تو سوال کیا تھا کہ کیا لیک نگ رہا ہے انہوں نے کہا اس پرنسان کے نت پیشن ہونا بہت ضروری آپ سیکھنے کے ایک جس تجو ہونی چاہیے اور ڈیفرنٹ ورکشوپ کروا رہے ہیں اٹسوک کے کروائیں اور جب آپ ڈیفرنٹ آرگنائزیشن بھی کام کریں ہم کسی کو برا نہیں کہتے سب بہت اچھا کام کریں لیکن جب بھی بیوٹیشن جاتی ہے اس کے پاس تھوڑا اماؤنٹ ہو وہ یہ سوچ کے جاتی ہے میں یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے آنا چاہتی ہوں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا بچی کہیں پر بھی جا رہی ہے ٹائم نکال کے اپنے سالون کو چھوڑ کے جا رہی ہے وہ سیکھنے کے لئے تو وہ یہ نہ ہو کہ وہاں جائے تو وہ چیزیں نظر نہ ہیں جو ان سے کمیٹمنٹ کی تھی تو پلیز جو بھی آرگنائزیشن ہے میں سب کو بیسٹ کہتی ہوں بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن آپ پلیز جب بھی آپ کوئی بھی ایونٹ آرگنائز کریں تو سنسیریٹی سے کریں کیونکہ وہ بندی جو ہے آپ نے بڑا سوچ کے آپ کے پاس جا رہی ہے کہ میں کچھ سیکھ کیا ہوں گی اس کو پھر وہی چیزیں جو آپ کمیٹمنٹ کر رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ موجود ہے یہ آپ کو کلاس دی جائے گی یہاں سے آپ یہ سیکھیں گے نہ صرف ایسا ہو کہ ششکے وشکے ہوں اور کوئی یہاں دوڑائے میں اکثر دیکھا کیونکہ بھی پریکٹیکل میں دیکھ چھوڑی ہوں تو وہ ماں پر وہ چیزیں جب وہ بیچاریاں باہر نکلتی ہیں چلانکہ دو ہزار کی کلاس ہوں کی بات اس وقت نہیں ہے ایک بندہ گر سے نکلتے سیکھنے کے لئے تو اتنی ڈیساڈ ہوتی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی تو یہ بھی پریکٹیکل شما باجی بھی یہ کہیں گے سیکھنے سکھانا اچھی بات ہے سنسیریٹی ہونا بہت ضروری ہے اور اسی بات پر میں کہوں گی کہ ماشاءاللہ سینئر بیوٹرشن شما جی میں موجود ہیں اور شیزہ انسیٹیوٹ شیزہ انسٹرکٹر شیزہ تو مچ ان کے لئے شیزہ لجنڈ آئیکون پرسن بیوٹی اندرسٹری تو میں یہ کہوں گی کہ ابھی بہت جلد ہمارے ساتھ ہے پی بی آئر اینڈ کی بیوٹی ورک شاپ اس مارسٹر بیگس کلاس اور اس میں آپ کو برائیڈل میکور سیکھنے کو موقع ملے گا ہیئر کا تینری سٹائل اور سکن سے ریلیونٹ اور بہت کچھ تو پلیز جوائن ویت آس 206-990-203 158248704 اب پی بی آئی کی ساتھ جو ہے کالابریٹ کر رہا ہے کارالون is the biggest مارسٹر بیوٹی ورک شاپ 21st ڈیسیمبر تو آپ لوگ ریڈی ہیں اور جب آپ اس کلاس کو ٹرم کریں گے آپ بہت خوش ہوں گے بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ اچھا جی شما جی میں آپ کو انوائٹ کر رہی ہوں آپ ضروری جائیں گے کیونکہ اتنے بیزی لوگ ہوتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو اپنے بہت خوش ہوں گے تو آپ کو اپنے بہت خوش ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آپ سے ملنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اگہ کراچی میں میں اس وقت ہوئی تو انشاءاللہ definitely i would love to come کیونکہ بہت بیوٹی میرا پیشن ہے اور لوگوں کو میک اپ کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا میں یہ چاہتے ہوں کہ جیسے ہمیں ہمارے منٹوز نے کیا تھا بہت بوسٹ دیا تھا اس انڈسٹری میں شاید میرے میں اتنا ٹیلنٹ نہیں تھا اور میں بہت 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 ہے میرے منٹوز میرے دوست بنک قریشی روحانا اکپال دولت راہمت اللہ جو کہ پائنئر ہیں اس انڈسٹری کے وہ میرے دوست تھے انہوں نے مجھے از انڈسٹری میں بہت آگے کیا اور بہت کانفیڈنس مجھے دیا سکھانے کے علاوہ میں یہ کہوں گی کہ جو کچھ میں نے باہر کے ملکوں میں سیکھا لیکن جو پاکستان سے میں نے اپنے انمنٹوز سے سیکھا مجھے لگا کہ میں نے پی ایش دی کر لیا یہ ریسپیکٹ کی بات ہے یہ بہت بڑی ریالیٹی ہے میری زندگی کے ساتھ تو میں وہی چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہمارے منٹورز نے ہمارے ساتھ کیا تو ہم آنے والے لوگوں کے لیے وہی کچھ کریں جتنا ہم سے ہو ستا ہے بے شک چاہے وہ پی بی آئی ہو فابا ہو ہمارے لیے بیوٹی انڈسٹری is the family all over Pakistan it's a family بالکل بالکل اور ایسا ہی ہونا چاہیے اچھا میں ایک ریکوست کیونکہ یواری پریزیڈنٹ فابا سو میں کہوں گی آپ مہم سے ریکوست کیجئے گا پہلے تو میں روانہ بھابی کیلئے جو ہم ہمیشہ ان کو روانہ بھابی کیتے ہیں اور ان کو لپک سی حد دے اور ہم ریکوست یہ کریں گے وہی از اچیف گیسٹ ہمارے اکیس دسمبر کے جو پی بی آنے کی کلاس اسے اچھیف گیسٹ آئے اگر وہاں ہیں گی کیونکہ کم از کم آپ پر فور انڈیٹ فائف انڈڈڈڈ ڈوٹیشنز آل موسٹ ہال میں ہوں گی تو سب ہی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں دین آپ ہماری ریکوست آگے تک پنچائے گا اگر ان کی سیت اچھی ہے ایک اکوٹ ہے موف کر سکتے ہیں سب سے اپورٹنٹ چیز ہے تو ان کو اسے اچھیف گیسٹ اس پروگرام میں انوائٹ کیجئے گا 21 دسمبر کے لئے ماشاءاللہ بہابی کافی امپروف کر گئی ہیں اور انشاءاللہ اگر ان کی سیت نے اجازت دی تو میں انہیں ریکویسٹ کروں گی انشاءاللہ اگر بہابی کی سیت نے اجازت دی وہ روز بروز بسی امپروف کر رہی ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ انہیں دعاوں میں اجازت رکھیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے ان کو اسیت اتنی ہو کہ وہ ہمارے پروگرام میں بھی انشاءاللہ اور جو ہے ایزیسٹ آسکے اور جی میں بات کروں گی اس وقت زارا اور تانیا تانیا نے دو دھماکے کیے اللہ معاف کرے تانیا تانم دھم 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 میں در مورننگ شو میری جان تانیا چلے لیٹسی ہم ذرا کمفرٹیبل زون بچیاں در جاتی ہیں فوراں کتنے پتا نہیں یا سب ہی جو ہے ہم نے یہ جو آجی زارا کیا زارا پریکٹیس ہوگی زارا کو زارا سمجھ بیا زارا دو بار آ چکی جی زارا ہو گئے دن سانگ چھزاد بھائی کرے ایک کو تو ہم پریزنٹیشن کو زارا ریم بو کروانے آپ کی جازو تو تو please okay ڈن سانگ لگائیں آجو بڑیا آپ یہاں پڑ آ چو یہ زبردہ اچھا آرام سے آرام سے آرام سے یہ سٹرنیا ایسے جی اور زبردہ سانگ لگ جائیں اور جی 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 تانیا تانیا ہو گئے دن شکریہ سوچے لگے لابسیگنال پریے نینوڑے مجھکو بکرے مجھکو بکرے نینوڑے نینوڑے مجھکو بکرے مجھکو بکرے نینوڑے مجھکو بکرے 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 مزارا زبردست کام کیا اپنے پچھے کپیٹ جو شہزادی ایسے اچھا جی کیسے لگا آج ڈیفرنٹ مزا آیا بہت مزا آیا یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پر آکے کہ بہت زیادہ مطلب اپنا لگتا ہے کہ سب کچھ اپنا اپنا سب بات ہے میں سوشل روزارہ کو روزانہ بولوالوں برابر انہیں کامرہ ہے خالی انہیں کو اپنی کر دی انہیں بہت اچھا لگتا ہے نہیں آپ اپنے کام کو چلچ کر کے دکھا تو یہ اچھی بات ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ ویناس چینل کا بہت شکریہ سب سے بڑھ کر پی بی آئی جنہوں نے ہمیں یہ پلار فارم مطلب دیا کہ ہم لوگ یہاں پر آکے اپنے کام کو پیزن رہے ہیں پی بی آئی جن کو یہاں پر بھیج رہے ہیں اس کے کوئی چارجز نہیں ہے بالکل کوئی چارجز نہیں ہے بلکہ جو بھی آپ اپنے موننگ شو میں اپنا بیڈل میکووری بھی سیگمنٹ میں جو بھی تشریف لا رہے ہیں شرما جی ہم کوئی بھی پیمنٹ نہیں کوئی لوگ ہمیں شٹ آؤٹ میں رہتے ہیں کہ شایدی کو چارجز لے رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم صرف ان کو بھی کتنے سال ہو گئے آپ کو مجھے بارہ سال ہو گئے دیکھیں بارہ سال ہے تو ہیڈن ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ ہے ہم نے ان کو ٹیلنٹ نہیں بنایا صرف ہیڈن ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آئے ہیں اپورچونٹیز دے رہے ہیں تاکہ ان کا اور کام انہیں سو اور بڑھ کے ہو زیادہ بہتر ہو مجھے بھی بتائیے گا اگر ہم اس طرح لوگوں کو چانس دیں تو کیا پیزنٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ ایک تو سب سے بڑی بات چیہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بھی کر رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں کو ایکسپوریر کی اور اپورچونٹیز کی کمی ہے تو آپ کا پلیٹ فارم اگر ان کو اتنا اچھا پلیٹ فارم دے رہا ہے تو آویسلی ان کو دیکھ کے اور لوگ بھی انشاءاللہ آگے آئیں گے ہماری بیوٹی انڈسٹری اور زیادہ فلرش کرے گی اور دن بہ دن کام بہتر ہوتا چلا جائے گا میں سمجھتی ہوں ہماری بیوٹی انڈسٹری جو ہے وہ کسی طرح سے بھی انٹرنیشنلی کم نہیں ہے صرف ہمارے پاس اچھے پلیٹ فارم ہونا ضروری ہے اور لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے بے شکل بلکل 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 اور میں نے جس سے نہ کہا کہ ہمیں صرف اپوچنیٹیز صرف ہمیں جس کا جو بھی بنتا ہے تو وہ اس کو ضرور اپوچنیٹی دیں تاکہ ان بچیوں کا کام آگے آئی لیٹ ہو پریزنٹ ہو زارہ مارشنب بارہ سال ہو گئے اور بارہ سال میں کیا کیا چیزیں ایسی پیس کی جو کلاسس بھی لی ہوں گے جو میں نے بات کی کیا اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے صحیح بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا بعض لوگ ہوتے ہی کلاسس کرتے ہیں لیکن وہاں جا کے کچھ بھی نہیں پتا چلتا کہ جو ہی کلاس ہو بھی رئی ہے یا ہم کچھ سیکھ کے نہیں آتے لیکن واحد ایک پی بی آئی ہے جس کے ثورو مطلب ہم لوگ بہت سارے سینئر بیوٹیشن سے بہت کچھ سیکھتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے آپ نے کلاسس لی ہیار کلرز وغیرہ میں اور اس طرح کی بہت سارے کلاسس میں اور آپ اس جیسے اسٹائل میں میں نے دیکھا آپ نے بہت سارے بہت سارے سٹائل اسٹائلنگ کی کلاسس میں کیا فرق ہے یا ہمیشہ بریڈل کونسپٹ ہی ہوتا ہے اس کے اوپر لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں یا کرر اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں ہی آج کل کام کافی ہو رہا ہے ہماری بیوٹیشن نے اس پہ بھی بہت فوکس کرنا شروع کر دیا باہر سے بھی لوگوں نے ٹریننگ لیا ہے پاکستان میں بھی ہیارسٹائلنگ کے بہت اچھے ٹرینرز ہیں میں یہاں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ہونہ فاؤنڈیشن میں جو ہمارے کورسز چلتے ہیں جب وہ بچیاں چھ مہینے بعد وہاں سے نکلتی ہیں کورس کر کے تو وہ آل راؤنڈر ہو جاتی ہیں اس میں بہت اچھی ہیارسٹائلنگ کرتی ہیں بہتری تو پاکستان میں بھی اب اس چیز پہ بہت جیسے کہ آپ نے کہا کہ پی بی آئی بھی آپ پلیٹ فارم ہوئی ہے کر رہے ہیں ہماری تو دیکھیں اگر آپ جیسے اور لوگ آگے آئیں گے آپ اور لوگوں کو پرموٹ کریں گے تو اس میں تو کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں بیوٹ انڈسٹری اور آگے کستان ہی جائے گی آپ کا بھی ہونہر فاؤنڈیشن کا کپ پرگرامر ہے ہم بھی جائیں ہم بھی ان کو کیپچر کریں تاکہ اچھا ہے ناچھی اور ان کو بھی آئیلیٹ کریں ہمارے پاس انڈر پویلیج بچیاں ہوتی ہیں اور ان کو وہاں اتنا اچھا پلیٹ فارم ہیا کیا جاتا ہے اور جب وہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں صافت سکلز بھی سکھتے جاتا ہے بہترین 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 بلکہ میں آپ کو ہونے کہہ ہونے اگر آپ کے درمین کبی بھی کوئی بھی کیونکہ مارا سکلز سیکمنٹ ہوتا ہے سپیشل سیکمنٹ ہوتا ہے ریلیوٹی سیکمنٹ ہوتا ہے سکلز میں کل ایک لیڈی آئی تھی جو انہیں پان وغیرہ کچھ ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا رہی تھی اور دو تین اور بھی لڈکے ہیں جو انہیں ہاتھ سے جلوری وغیرہ بنا رہی آپ کے پاس بھی کوئی بھی ایسی لیڈیز ہوں افکورس ان کو ضرور ہمیں موقع دیجے گا کہ وہ میرے مارننگ شو میں آئے اور اپنے کام کو یہاں ہائیلیٹ کریں اس سے اللہ کرے انہیں ان کا اور بزنس میں اضافہ ہو میں یہ چاہوں گی درمیان کے لگاتین کے لڈیز رہے ہیں وہ اگر آپ کے پاس چین کے لڈیز رہے ہیں جی اگر آپ کے پاس اس طرح کے لڈیز رہے ہیں جی ایسے ان کوائی پر کام کر سکتے ہیں آپ نے تصوری بھی کوئی سکتے ہیں انہیں گے انہیں کام جائیں ہم نے اگر ہمیں دوسری کے سپورٹنگ ہند بن جائیں تو بہت زیادہ بہتر کام پریزنٹ ہو سکتا ہے اور بہت ساری دعائیں دے سکتے ہیں انشاءاللہ اچھا جی زارہ یہ بتائیے کہنا میں تانیا کتنا کام رہ گیا چندہ کیونکہ ڈن ہو گئے یہ نو پھر آپ کی رحم بک رہ جائے اس کو پلیز کلوز کریں چلدی سے یہ ہو گیا تانیا مارشا اللہ مارشا اللہ زبردست تانیا نے جو اس وقت حبر تبر پورے چینل پر مچا ہے سٹوڈیو میں اللہ رحم کرے گا چلے کوئی بات نہیں تانیا کتنا رہ گیا چندہ جلدی سے جلدی میں بھی بہت پیارا کام کر رہی ہے میں یہ دیکھ رہی ہے ہاں بلکل بلکل آئی ہوں پھر بات کرو گی رہ جائے گا جلدی سے سارا کام انہوں نے واقعی میں جو سب کچھ یہی پر پریزنٹ کیا ہے اور ابھی انکر اچھا سب سے اچھی بات ابھی تانیا کی میں بتاتے ہوں اسکرین اس پر ہاتھوں سے یہ کام کریں صرف میری آواز ہے اب بھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا جلدی سے ہر سٹائل بنا لو جو ٹائم میں جس پانچ منٹ رہ گیا تو وہ کہتی ہیں مجھے نا آئی ڈیوز کر کے بال میں نے کہا چھوڑ دو جگاڑ لگاو کیا زین میں چل رہا ہے انہوں نے ایسا جلدی سے جھڑ پڑ یہ ہوتی ہے ٹیکنیک اور یہ ہوتی ہے ایکسپیرینس بندے کو کہ وہ کہیں پر بھی ہو کیسے بھی ہو اپنے چیزوں کو اور یہ پورس ٹائم اپکورس لائک کر رہی ہیں تو یہ بھی بڑی اور جب یوں کرتے ہیں جی یہ بہت اچھا لگ رہے تانیا جی میں بتاتا رہے گی اور کیا بتاؤں دیکھو تو آپ کی تحریف ہی تو کریں کہ کام بہتنا کیوٹ اتنا اچھا کیا ہے اور اس ٹائل بہتا پیارا یہ دیکھے چلے جی سیکھ لیں تانیا اپنا ہونر میں چاہوں گی کہ ایک یوں کہ ان کا پیدا ہندو جا آپ جاتے جاتے کہ وہ کپسورا سا میسیج اپنے سا شیئر کریں ہماری بیوٹیشن کے ساتھ میں اپنی تمام بیوٹیشن کو ایک تو بہت پیار کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ وہ آگیا ہیں بیوٹیشن کے لیے یہی میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ اپنے انداز میں کام کریں اور کریٹ کر کے اپنے آئیڈیا سے کام کریں کیونکہ اگر کسی کے آپ کوپی کریں گے تو نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے تو پلیز اپنا خود کام کریں اپنے کریشن سے اور جو بھی کام کریں اس کو پہلے پورے طریقے سے سیکھ کے نالیج کے ساتھ اس کو کریں اور اس میں پیشن لائیں اور ڈیڈیکیشن لائیں کیا بات ہے میں ہم زبردست آپ نے میسیج شیئر کیا اور میں ایک بات کاؤں گی کہ دیکھیں سینئر بیوٹیشن کے بڑی زبردست بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے جونئرز کو بہت آگے دیکھنا چاہتا ہے جس لائک پیرنٹس میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو استاد ہوتا ہے وہ ہمیشہ جن کو وہ سکھا رہوتا ہے وہ ان کو مقام دیکھنا چاہتا ہے ایسا ہے کہ ہماری تو اچھیومنٹ ہی یہی ہے کہ جہاں ہمارا سٹوڈنٹ کسی مقام پہ پہ پہنچا تو ہماری محنت تو وہاں ہی کام آگئی یہی ہماری اچھیومنٹ ہوتی ہے بلکل صحیح کیا رہی ہے کہ جب تک اچھیومنٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں جب بھی اور جب وہ بچہ کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے یا بچی لائک کچھ بھی اب اس میں کوکنگ بھی آتا ہے ریلیمنٹ کچھ بھی تو استاد جو سکھا رہا ہوتا ہے گھر میں تو مومہ بیچتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو کسی مقام پہ دیکھتا ہے اس کے ہپننس میں بہت اور یقین کریں وہ یہ سوچ لے کہ آج وہ اپنے استاد کی عزت کریں تو کل ان کی عزت میں بھی اسی طرح اضافہ ہوگا جب وہ اپنے ہونر کو شیئر کریں گے زیادہ جاتے جاتے ہیں آپ کچھ میسج شیئر کرنا چاہیں گے جی بلکل میں یہ کہنا چاہوں گے اور بیوٹیشنز جو ہماری سکرین پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ لازمی پی بی آئی جوائن کریں اور پھر فوراں یہاں پر آنے کا موقع مل جائے گا ان کو تو وہ یہاں پر بھی آ سکتی ہیں اپنے کام کو پریزنٹ کر سکتی ہیں مطلب اور زیادہ دکھا سکتی ہیں اپنا کام اور اچھا کر کے پی بی آئی کی کلاسز بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی جوائن کریں اس میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ہماری سینئر بیوٹیشنز آتی ہیں ہمیں اسے کھانے کے لئے جو بھی کچھ مطلب ہمیں پوچھنا ہوتا ہے فوراں وہ ہمیں بہت ڈیٹیل سے بہت اچھا سمجھاتی ہیں ایک بات یہ ازارہ نے ایک بات اس طرح جو کہنا چاہتی ہیں کیونکہ لائی شوئر اپنا بات ڈیلیور کرنا ذرا مشکل لگتا ہے not is just shop is a screen value یہ بڑی مشکل ہوتی ہے یہ کہنا کی کہ چاہتی ہیں جن لوگوں کی اتنے ایکسپیرینس ہو چکے ہیں اٹھارہ سال انہوں نے اپنے پروفرشن کو دیئے ہیں بارہ سال دیئے ہیں دس سال دیئے ہیں وہ اور آگے قدم بڑھائیں کیونکہ ان کا اگر خوبصورت کام ہے تو وہ اپنے کام کو اور لوگوں تک بھی شیئر کریں ایسا ہے کہ نہیں چلے آپ کہانے کا بہت شکریہ آپ جی ناظرین میں چاہوں گی اجازت کیونکہ اتانیا کا کام میرے خان میں کافی حد تک ڈن ہو گیا ہے ہم ان کی رحمت دکھاتے اور پھر ان کو برینٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مجھے جہت دیجئے گا ان شاء اللہ کل پھر ایک نئے بھڑتے سورج کے ساتھ ہم پہ ملاقات کریں گے آپ آج آپ سینٹر میں سونگ پلے کریں کیجئے گا اللہ حافظ زارہ انتانی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی